موسیقی 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 ہمیں کسی بھی میزیشن کے پاس سنگر کے پاس جو اس کے سیگمنٹ کا نام ہی ہے جی سانڈ آف کیپی اور ایک دوسرا سیگمنٹ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے جی شوق دکوی مون لنگا ہنکو میں تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹچ دیا ہوئے اور وہ احمد زائد صاحب کا ہوتا ہے جی وہ ہمیں لے کے جا رہے ہوتے اور وہ ان جب پلے کے جاتے ہیں جو لوگ اچھے اچھے انمول سے بڑے بڑے شوق رکھتے ہوں گے کوئی مرگیاں پال رہے کوئی ہورس پال رہے کوئی گھر کے کسی بھی چیز سے وہ تعلق رکھتے ہوں گے یا پرندے شرندے کوئی بھی چیز ہو تو وہ شوق کوئی مون لنگا سیگمنٹ اس کا ہوتا ہے پھر بات ہوتی ہے جی ہمارے یہاں ہوتے ہیں مہمان جو کسی بھی فیل سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں جی ان سے بات چید ہوتی اور جن سے ہم مزے مزے کے گیمز کراتے اور ان سے جو مزے مزے کے حرکات ہم کراتے وہاں وہاں اس میں تو مزہ ہی آ جاتا ہے اور آج ایک اور بات ہے میرے لئے سرپرائزنگ نیوز تھی میرے لئے کہ آج ہمارے عثمان عمین صاحب بھی موجود ہوں گے کتنا مزہ آئے گا کتنا مزہ آئے گا جی اتنے تین دو تین شوز سے چھپتے پھرتے تھے کبھی کہتے تھے ٹائم نہیں ہے کبھی کہتے میں اجازت نہیں لیے کبھی یہ کبھی وہ آخر کار وہ ہماری چوری تلے آ ہی گئے اچھے جی بیورز آپ لوگ کال کریں گے کال کے زیرے مہرے اور آپ لوگ کی ہوگی بات چیت مہمانوں سے بھی آپ لوگ بات چیت کر سکتے ہوں گے اور ہمارے جو سیگمنٹ چلیں گے اس کے حوالے سے بھی آپ لوگ بات کر سکتے اور اگر آپ یہاں پشاور سے ریلیٹڈ ہے اور آپ کا بھی ایسا کوئی انمال شوق ہے آپ نے کوئی ایسی شوق پالا ہوئے تو آپ ہمیں کہہ سکتے ہم زائد کبلا لیں گے آپ کے طرف بجوا دیں گے آپ کے طرف اور آپ کے سیگمنٹ ریکارڈ کر کے ہم اپنے شو بے چلا لیں گے ٹھیک ہے جی تو آج میں ہاتھوں کر سکتے ہوں کو زیادہ کر رہی ہوں اللہ گنجے کو نا خون نہ دے میں نے تھوڑی بریسلٹ شیٹس پہنے میں تھوڑی ٹھوڑ گل بنی ہوئی اچھے جی اب ایسا ہے کہ میں دیر نہیں کراتی ہوں میں آپ کو لے کے جاؤں گی سب سے پہلے جو بڑی خوبصورت سا سیگمنٹ ہے جو مجھے خود بہت پسند ہے جی وہ ہے شوق دا کوئی مول نہیں گا جی احمد زائد صاحب کے طرف چاہتے ہیں تو آئے آپ لوگ کو دکھاتے ہیں کہ آج وہ آپ لوگ کو کہا اور کس کے پاس اور کون سو شوق دکھا رہے ہیں تو چلے اسلام علیکم ویورز میں توڑا میزبان احمد عباد زائد ایک دفعہ بہت پاری خدمت شوق دکھا رہا ہے پہ خیر تید اچھکار میرا جو سیگمنٹ ہے کہ شوق دکھا کوئی مول نہیں آج جو نال ج بڑی شوکین نے جی او شوکین نہیں ہے شوکین نے اس طرح شوکین نے کہ او ایک فیمل ایک کوری ہے جی سادھیں نال جی سیگمنٹ نیچ تواڑے جیسے میں از از ایگیس انہوں ہائلائٹ کر ساں اے کے خواص گری جی نال اس کوری دا کے شو کے اس کوری دا شو کے جیرے میں حاتش اوہاں سندس شاہ نے اس ردنال میں اس میں ملاناً پر انفرادنال میں گل کر آیا وہ ایک پروفیشنل پھوٹوکرپر نے اس نے افراد نہیںوں لیکن اس نے اپنا چنگ وردکیشن راستی شاہ مکمل اسے ہم اس نے ناسی اسکتا سنای رہا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم سندس کی حالات پر اسی والو کی شکریہ ایم سینسی خائر ہے کہ لیکن نہیں بامن وردنال میں اس کے سنوہ رہا ہے سندس تھا تصویرہ بھی دکھانا ہوا جیئی سندس نے میرا ستہان لیتے ہیں سندس تھا سنو تے سارے ویوورز نے دسیو کہ تسی جیئی اپنی پڑھائی کیتی ہوئی ہے تسی جیئی ایسی سی اے کیتا ہویا ایسی سی اے کرنا ایک تے ہے کہ بچار کسی دے ہوا ستی گال نہیں گی میرے بڑے دوست نے کنیر ٹائم ہو گیا ہے ہونی تھا کہ ایسی سی اے چیپے ہوئے ہیں اسی زیادہ کو چھوڑ کر دوسری اپنا فوتجابی تسویرہ کشن اللہ جانت Project اس طرح آیا کیس پر میں میرے ڈیویویوز نے توڑے چیز دستو کیا کیا اس جب میں پڑھائی بھی کر رہی تھی اور جب میں فشنلک خوشفہ کر رہی تھی تو اس کے ساتھ میں تھوڑا تھوڑا سا آف ٹائم میں میں بھیک ٹائم میں یا جیسے ساترڈا آف ہے تو اس میں میں اپنا یہ شوق پورا کر دی تھی لیکن With the passage of time ,I r Jurlaise کہ میرا جو fort مجھے یہ زیادہ ہے مجھے اس میں زیادہ مزا آ رہا ہے مجھے یہ زیادہ پسند ہے اس کے لئے فائننس اور پلس یہاں ہوں کہ جو ہمیں سکھایا جا رہا ہے یا بتایا جا رہا ہے بس اسی کے حساب سے کرنا تھا لیکن اس فیلد میں 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 سے کرنا چاہ رہا ہے میں 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 سے کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں اپنی خود کی مرضی سے کر سکتی تھی تو سلوالی اور گراجولی میں میں نے شفٹنگ اور پتن ہے اس سے کرنا چاہ رہا ہے میں جب ہوتا ہوں ہنے جو ہوتا ہوں بہت چاہتا ہوں ہنے میں ساتھ پشتہ کرتے ہیں اگر آپ کو فانلش پیش کرنے کی چاہتے ہیں جو لوگ پچھتے ہیں کہ میں نے اچھ روپیہ زیادہ ہے کہ میں نے اچھ روپیہ زیادہ ہے فانلش پیش کرنے کی میں اس کو کنتیو کرتی تو اس میں پیسہ کافید میں اس میں بھی کام نہیں ہے ایک ہے ایک ہے تو اینکہی ایک ہے ہم خوبصورتنا جاکہ چاہتے ہیں وہ کی مطابقہ بھی بہترین ہیں اور ہر وقت آپ کو باعتباد ہے اور آپ کو اس جانبی مطابق کر کرتے ہیں آپ نے یہ خیرت کریا کہ وہ خیرت کریا ہے تو ہم دائwehارے ہیں تو ہم جنگے اور ہم سب ہمارے خیالے پرچڑی آنسان ہم سب بلکے تشکید ہی چکے ہیں ہم سب بفہرکوش کرتے ہیں ہمیں فیلے ہی ان سے ہیلے کیا کہ ہمارے تو ہمارے دس کلو کون بڑھ جاتا ہے تو وہ جو حل جو اونس ہے وہ جو اپریشیشن ہے وہ اس میں فائنائنس میں اگر کوئی دس لاکھ بھی پر مند دے اور آپ کو روز کہے کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے تو یوں تو اپریشیئیٹ کرے پیار کرے اور آپ کی کام کو ایکسپ پر ہے اللہ سندس've تسیم منو دستے پیسو دوری در پہلے کہ تہوڑا فورن ایکس مجھے وی آئے ہے تو اسی بیلونی مامالکشن بکار کام کنیتا ہے اس دن آلے ساڑی دوسارہ کو تمام ٹھیکی دست دیا تو سی جسرا دے بڑے اوڈی کمانی کی تیسی تیسی تھی بڑے وڈی میکزینوں نے جسا دست دیا تو اس دن آلے ساڑی دیتا ہواڈے دست دیا کیونکہ منہ بھی اس طرح پر اتیسے کہ یہ بڑے فخر دی جالے جی کہ شوور دی کوری ہوئے تھے وہ جاوے اوڈی جگہ تھے اتنی وڈی جگہ تھے بڑی برینڈ دستے بڑی بیگزی میکزینہ دستے کم کرے میں چاہتا ہوں کہ یہ گل میں ہر آدھے چاہتے ہیں کہ میرے تو میرے ایگر اس نے تھا تھوڑا چیزے بارے دستے ہیں بلکل جب یہ کام میں نے یہاں پہ تقریباً سال دیر سال بعد میں موڈ ہو گئی تھی دبائی اور وہاں پہ میں نے اس فینانس اوپسر جو بھی گیا اور ساتھ میں یہ سلولی اس پیشن کو بھی کنٹینیو رکھا تو سلولی ویڈیوی وہاں کا پورٹکولیو بھی بنایا اور انکریز کیا عملین کیا میرے پہ، میک پارٹین سن بازل اللہتیو پوریلاس اٹھتیہ کر کامے تو اس پورے پیشن کو اپنا یہ مایر بھی کنٹینیو کیا تو خلیج ٹائمز تھا وہاں کا یقین ہے جی بلکل وہراے Selected Vahoo شامل نہیں بھولم اس gleichzeitig محل رکھے کو کچھ لن کے لئے کا اطافت Student's کند دیکھئے ہوا죠 مجھل سکتے بھی منزل میں بھی ثانی تینزیو ٹھیکتے مجھل تھے بامنے کا شروط کو فقط عمل بھی بھی طرق خاص کے لئے جو جلولی مجھل جو بھی لیکن از وقت روی تمہذا فتر był فتر پورا از پورا 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 از چاہتے خان آخر فتر پی لڈکیان نو رہے ہیں کسی کو کیا بڑی ہے کیا گی ایک کمیونٹی کی تو لوگ نہیں ہے نہیں ہونے نہیں کوئی دیور سے دیور سے خالب ہے کوئی اینڈین ہے کوئی پاکستانی ہے کسی کو کس سے مشلہ ہے کئی میک اپر آتس کئی اندر ہو گئی ہے تو دیور سے ہیچی ہے تو وہاں ایک هاں ایک 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 اینکاریجی اور ایڈیوانی پروسیس لیڈیوانی کا بہت زیادہ اچھا تھا تو وہ بہت بڑی اچھیومنٹ بھی تھی اور وہ کافی اچھا ایکسپیرینس رہا ہے سیٹ اپ بہترینسے en آل دارا ہے تو وہ سفر ہی ہے وہ کیسے تھے ایک اس کی طرح ہے تفریلات سے کہیں کیسے تھے ویدی آپ سکھے آپ کو یہ سکھا ہے تو دیا آپ کو یہ این سوال دے یعنے دا ہے ایک سوال دے جرنی تو جو خیلی کیجئے سوال دے بہت اچھا تھا چھوٹے سے کامرے سے لے رہے چھوٹے سے کامرے سے لے کر ان کیامرے سے لے رہے تک اپس خیلی جو رہے اوہم ہی ساری چیزیں چیزیں سٹی بائی سٹی پر میں نے ایک سر کینے اور ناو اس نے اس روحیت سے ان کیمروں کو بھی حیرت کر سکتی ہوں ان کیمرار کی بھی جانکاری رکھتی ہوں انہوں نے جیسے سے ہی رہنے کیا اور تیرے ہی رہنے کیا تو آگے بھی جرنی کو شکر کر رہے گا ٹھیک ہوگے پڑی بڑی میرے بانے سندس پاڑی سندس میں میں دس ہو کہ ایک سوال دے میں ہرے پروفیشنل کیا رکھنا ہوا بڑے دون آمین جی کی اگرام کی رای جا اگر سی اگر 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 اندے اور شمکلی نے ایسا دانی پہلے بھی سن میں اگر جڑے بڑی جنہ دی ڈومینت کے دون chinese اگر ایک ایک اگر 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 آپ کے ساتھ میں محلوکہ کرتے ہیں تو اگر آپ کو آپ کی رایچ کی رایچنا نگو سی اگر ڈا آج اگر وہ جو سی اگر 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 میرے بیورر سے دستو سی اگر اگر میرے بیوری سے دستو سی اگر اگر میرے کیونے کھین ر اور یعنی n prossہ میں چلاً ہمارے سے ک Scriptures got memories لیکن کام کیا ہے اس وقیوں کا ملت یہ ہے اور تو اسו اورcra اگل میں پسکرہ کیا ہے حسن جان این چاہاں تلویڈ کی وسلم نال جی سندر شاہد پشوردی ایک ایسی انٹرپنور جنہاں نے سارے سٹیوڈ ٹرائپز نوں بریک کیتا ہے سب لوگاں نے گلانوں سائٹھے رکھیا ہے جیڑا نے اپنی جوب سی انہوں بھی انہوں نے سائٹھے رکھیا مانگا جیڑا ہونالا پیشن سی جیڑی دیڈکیشن سی لگن سی لگاؤ سی انہوں نے اپنا کریئے رہے اوپر سوکیتا ہے تو اس کا ماشاءاللہ بڑا نام انہوں نے بنایا ہے بڑی بڑی مہربانی مینہ بیکٹو دی سوڈیوز جی موسیقی والدال زبردست جی سندس کے ساتھ میری بھی بڑی اچھی خوبصورت مہموریز ہے یادے ہیں میری بڑی زبردست قسم کی فوٹوگرافی کیا ہے اس نے جی اور وہ آج بھی میری ساتھ کوئی تصاویر پڑی بھی اور اس کو میں دیکھتی میں کہا کتنے حسین میں لگ رہی تھی سندس شاہ کی فوٹوگرافی میں لیکن ماشاءاللہ وہی والی بات کے شوق دا کوئی مولنگ جی شوق کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے اور وہ تو اتنے ماہر ہے ماشاءاللہ پشاور میں کیپی میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتے تو سندس کے علاوہ فیمل میں کسی کوئی اجازت ہی نہیں ہے کہ بھی سندس ہمیں سمجھ سکتے اور سندس ہی اچھی فوٹوگرافی کرتی ہے تو ویلڈن جی احمد زائد بہت ہی زبردست آپ ہر دفعہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور بہت ہی اچھا سا پیکج لے کے آجاتے ہیں جو نہ صرف مجھے بلکہ ہماری ویورز کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے دوسری سیگمنٹ پر لے کے جاؤں گی لیکن اس سے پہلے جی آج ایک خوبصورت سے سرپرائزنگ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے جی تو ان کو ہم ویلکم کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ جی بہت شکریہ ان سے ہم سپیشلی فٹنس پر بات کریں گے جی نیوٹریشنیسٹ ہے جی ان سے میں کہوں گے لوگ کیوں موٹے ہو جاتے ہیں کیوں مطلب لوگوں میں ایسی کیا خاص چیز ہوگی مطلب آج کی ہماری ٹاپک ہے جی تو ویلکم کرتے ہمارے آج کی پروڈوسر صاحب ہمارے بہت اچھی اینکر بہت اچھے انسان اور بہت اچھے ڈائیٹیشن السلام علیکم اسمان امین والیکم السلام علیکم امین الشرام first of all thank you very much کہ آپ نے خوبصورت بولا آپ نے سیگمنٹ کو خوبصورت بولیا یا مجھے بولا سیگمنٹ کو میں نے کہا کلیر کر دوں ٹائم پر غلط فیمیا خوش فیمیا پالنا اچھی بات نہیں آپ نے بہت اچھے فیڈوسر اس کے بعد بہت بڑا بڑا گیپ لے لیا ہاں وہ میں اسی لئے لیرہی تھی کہ آپ کے وہ پرسنلیٹی کو میں ذہن میں رکھ کے کہہ رہی تھی کہ ہاں آپ بہت اچھے انسان بھی ہے وہ دل میں بندہ بول لیتے ہیں کہ نہیں بلکل نہیں اس کے لیے پہ گیپ نہیں لیا دوستوں کے لیے بندہ وہ دل میں کچھ اور ہوتے ہیں مو پہ کچھ اور ہوتے ہیں کیا حال ہے کیسے ہیں میں بے تو ٹک ٹاک میں نے نیا فون لیے یہ یار 33 ہماری فون ایکسچینش ہوں گے دیکھے تو چلی اس کے Prize ت galaxies کر پوٹ خوا milس پلیز پلیز تو ویلکم خش آم کما دے در آیا دروسطا کریں وہ کہتے ہیں نا کی بڑے لوگ ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں آنے میں تو آپ کا segment آیا بڑے دیر کے بعد آیا اچھے ایک اور چیز چوکہ ہم دونوں بھی موجود ہیں ہم اپنے ہمارے 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 ہاں discipline کامرا انا جا صاحب کی جو آپی بردے ہیں تو ان کو ہم وش کر دیتے ہیں ہم دونو وش کر دیتے ہیں میرے خواب سے یہ فصہ شو ہے جو لایو جا رہا ہے انٹرچیمنٹ کو اور لایو تو ہم دونوں وش کر دیتے ہیں کہ یہ پوری پشاور سنٹر کی طرف سے ہے پوری پشاورسنٹر کے طرف سے سر آپ کو بہت 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 سالگریہ مبارک وشی تو ہم هانگ رہا ہے اللہ ا這種 یو حر ایمาย، اپ سب شررم صلعت پہ نیچے کام کریں سوری اردو میں آپ مجھے ایکسکیوز کیجئے آپ کا شفقت براہات جو آپ کا مشرپن ہے اللہ کرے ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رہے اللہ آپ کو لمبی زندگی دے آپ کی جو مثال ہے یا آپ ہمارے جو رول موڈل ہے ہماری ایکسپریجنشنز ہے وہی سے لئے کہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں آپ نے اس گھر کے اندر ہم سب کو ایک چت کی نیچے پیار محبت سے رہنا سیکھنا سکھایا ہم ایک دوسری کی رسپیکٹ کیسے کریں ہم ایک دوسری کے ساتھ کس طریقے سے بات کریں thank you so much sir گائنا آپ نے جو سانگ تیار کیا تھا happy birthday to you happy birthday to you dear sir اسمان نے کہا تھا میں بعد میں شو کے اند میں منگوا کے کاٹیں گے انشاءاللہ آپ کی ناپ کا کیک سے کریں اسمان ہمیں لوگوں کو گئر دیتی یہ کچھ 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 کالٹیز میں لے لیتی ہوں کچھ کچھ لوگوں سے جس پس یہ کالٹی پیرے لیو ہے اچھا ایسے دبا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کچھ سیکھا ہے تو پیکٹکلی نظر آ رہے ہیں نظر آ رہے ہیں اسمان جیسے میں نے کہا خیر ہم تو بیٹھے ہوئے ہم اپنے شو کے حوالے سے بات کریں کالر سے بھی بات کریں گے لیکن ایک چیز جو آج کال بہت ہی کومن ہے ہر ایک بندے میں ایک تو مو روپتا نہیں ایک ہانی پینے سے ٹھیک ہے ڈائیٹ بمشکل لوگ کر پاتے ہیں جم بھی کوئی لائف سٹائل اس طرح بنی ہوئے کہ ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہے کچھ جم بند ہے بکوز آف ڈیو ٹو کوورڈ کی وجہ سے تو لوگ موٹے کیوں ہوتے ہوئے سے بائی دویں اچھا آپ سے صرف آنسر ہے میں سے ایک دسکلیمر دے دوں کہ I am not a dietitian or a nutritionist ویورس کتاب میں بول بھی ہے نا پہلے سے میں ایک پٹی چلوا دوں اپنی ٹھیک نہیں ہوں میں مزاگ کر رہی تو دوستوں کام کسی بھی نام سے بھولا سکتے کوئی بھی خطاب دے سکتے کوئی بھی خطاب نہیں تھوڑا سا گزارہ کیا کر رہی کوئی اسی لئے دے کہ میں نے کہا کہ خود تھوڑا کٹرول کر رہے ہم میکپ روم میں ذرا لیکن میں نے اس پہ کام کیا ہوا ہے ایک پرسنل لیول پر بلکہ دوستوں کے لیول پر میں نے پہلے ایڈوائز کرتا رہا ہوں کیونکہ آپ جم کر چکے اور آپ کو پتہ ہے کہ ایکسٹریم جم کرنا اور لیس جم کرنا ان کے کیا فائدہ ہے اور کیا نوکسانات آپ کو کیا تھا کہ لوگ موٹے کیوں ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں ہم کھاتے بہتے ہیں ہماری جو آجکل کا جو کھانا ہے ٹھیک ہے اس میں شگر بہت زیادہ ہے پروسسٹ شگر بے انتہا ہوتے ہیں آپ کچھ بھی لے لیں اس حد تک آپ جو یہ فرائی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بھی پروسسٹ شگر ہوتا ہے اس میں آپ کو میٹھا کچھ نہیں فیلوڑ لیکن اس میں بھی پروسسٹ شگر ہوتا ہے کوئی بھی چیز آپ کی تیار پکٹ میں فاسس فوڈ ٹائپ چیزوں اس میں پروسسٹ شگر ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اس میں جو سیچریٹڈ فیٹس ہوتے ہیں وہ بھی بے انتہا ہوتے ہیں اور اور انماری فیٹس میں زمین اسمان کا فرک ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو ایک گیون ہے کہ آجکل کی جنریشن بچوں میں آپ دیکھیں موٹا پا بہت زیادہ ہو رہا ہے بس وہ ایزی ٹو کوک ہے ماں یا باپ یا کوئی بھی وہ بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے فرائی کر کے ہاں بھئی نگٹس کھاؤ ٹھیک ہے یہ چیز ہے تو اس کے وقت بہت سے بہت سے کھانا بھی فاسس فوڈ ہوا رہا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اصلا میں کیا کرے اب جیسے آپ نے کہا یونگسٹر تو ہم لوگ کے عادت بن گئی ہیں مطلب ہم باہر سے ٹیک آوے اور بطلب وہ والی چیز ہم یونگسٹر اس کو بڑی سوٹ کرتی ہیں اگزاکٹی ہے میں ایک ٹائم پہ اتنا زیادہ میں باہر سے کھاتا تھا ہفتے میں چار پانچ دن میں کھاتا تھا تو آپ کے دو شادیاں آپ کے شادی نہیں ہوئی تھی تب کی بات ہے ہاں جی تب کی بات ہے ایک سوڑ رہے تھے میں پرسٹ نیم بیسس پہ آگے تھا جو میری ڈیلیوی والے ہوتے تھے ہاں وہ پال کرتے تھے وہی والے کہتے ہیں اسمال سر آپ کی آپ کی آرڈر بھی پہنچے ہیں میں بھی ابھی دو منٹ میں لیتا ہوں کچھ ایکسٹر تو ساتھ نہ لاؤں میں بہتا ہاں یہ بھی لے آؤں کہتا سر آپ کو اس دن شو بھی دیکھتا ایسے وہ بڑی گفش بن گی یا نہیں بن گی تھی اتنا زیادہ ریگولر آتے تھے کیونکہ ریگولر بیسس پہ وہ چیز بن گیتے تھے یس تو 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 ایس تو یس تو یس تو ہاں جو آہ شرک آئیٹ کی لوگ ہوتے ہیں وہ زیرا سے موٹاپہ گین کرتے ہیں تو ان کا بہت ہے ہی بھی لگتے ہیں اگر آئیٹ ہوتا پر پتہ نہیں چلدے ہیں اور میں صرف یہ چیز کٹ آؤٹ کیے باقی چیز پر کام کریں میں آئیم باکتی آئیٹی فور ووہ زبردست کول لے لے پھر بات کرتے ہیں ہلو جی السلام علیکم ہلو کون صاحب بات کر رہے کہاں سے میں کراتی سے بہت رہا ہوں پروفیسر امور فاروق خان میں سینئر ایڈوکیٹ ہوں سپریم کورٹ میں جی سر آپ کو خوش آمدید ہے جی آپ کیا کہیں گے بڑی میں یہ کہوں گا کہ یہ میرے لیے بڑی خوشکسمتی ہے کہ کیٹو سے میں بات کر رہا ہوں میں کافی عرصے سے ٹرائی کرتا رہا ہوں لیکن میری بات نہیں ہو سکی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے کیا آپ نے اپنا ٹائم نکال کے ہم سے بات کر رہا یہ بات صحیح ہے لیکن یہ ہے کہ کیٹو نے پشتو اور ہنکو زبان کو جو پرموٹ کیا ہے اور ان کے جو ڈیڑی پروگرام میں جو دیاد کے لوگوں کے مسائل کو سامنے لائے ہیں میں ایک سینئر سیڈیز ہوں اور میں کافی ہائی لیول پہ رہا ہوں میں اس ملک کے سب سے بڑے کالج کا پرنسیپل رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جہاں شہید بٹو صاحب پروفیسر تھے ہمارے ساتھ آرے ماشاءاللہ اور میرا تعلق بھی کیپی کے سے ہے سر آپ کیپی میں کہاں سے تعلق رکھتے ہیں پشاور میں کہاں سے نہیں میں مانسرہ سے ہوں اور کراچی میں میں کافی ہائی لیول پہ میں میں ویل فیر کے کام کیے ہیں اور اگر کراچی میں کوئی آپ کا کیٹو کا نمائلہ ہو تو مجھ سے بات کر سکتا ہے ضرور 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 اچھا سر بینگ سینئر سیٹیزن کیٹو کی کاوش ہو کو کیٹو کی جتنے بھی ماشاءاللہ کیٹو کا ہمارے کتنے سال ہو گئے کوئی دس سال ہمارے آنی گیارہ سال گیارہ سال ہو گئے الحمدللہ تو آپ یہ بتائیں سر کیونکہ نہ صرف ہنکو بلکہ پشتو بلکہ جتنے ہماری ریجنل لینگویجز ہیں جس میں پتھاری کشمیری ہر ایک فلیور کو کیٹو ٹی وی نے رکھا ہوا ہے یہ بات بالکل صحیح ہے میں آل پاکستان لیول پہ میں سینئر سیٹیزن کا اچھی پیٹرن بھی ہوں اور کراچی میں میں پختون آبادی اور ہزارہ کے جو لوگ ہیں ان کا بھی میں تاہیات صدر ہوں ان کے ویل فیر کے لیے اچھا ماشاءاللہ یہ تو بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ میں پاکستان مہر کا بھی پریزن رہا ہوں اور ایک سیاسی جماعت کو بھی میں نے پریزن رہا ہوں بس یہ تو بہت اچھی بات ہے سر انشاءاللہ ہم جب کراچی سے شروع شروع کریں آپ کو ضرور بلائیں گے ہماری فرس شو کے ملوان آتی ہوں گے میں بہت جلزی انشاءاللہ اگر میں گاؤ میں آگیا مانسرہ میں تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ ڈیڈی کا پروگرام میرے گاہ میں کریں گا آرے واہ پھر تو بس ٹھیک ہے خاضی صاحب کو میسیج پہنچ گیا نا میں نے اس ملک کو بنتے دیکھا ہے میں ویٹنس ٹو دے میکنگ آف پاکستان ماشاءاللہ ماشاءاللہ سر ہمارے لئے بڑی عزاز کی بات ہے اچھا سر ایک اور بات چکے وہ کہتے ہیں نا کہ ہر بندہ اپنے موں میاں مٹو تو آپ یہ بتائے سر کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے شو کے لئے تو شو کے اوپننگ کیسی لگی آپ کیٹو کے پروگراموں کو کس نظر سے دیکھتے ہیں ہماری ویجن کو کس نظر سے دیکھتے ہیں میں آپ شہرد کروں کہ کیٹو کے پروگرام جو ہے وہ پشتو میں آئے گلگتی زباد میں آئے سینہ میں آئے ہینکو میں آئے اردو میں آئے اٹھواری میں آئے بہت اچھے ہیں میں جب ایک پی ٹی بی تھا تو میں اس میں اڈوائزر بھی تھا جب محمد عدیب خان منسٹر تھا تو میں اس کے ساتھ اڈوائزر تھا میں بہت اچھی جگہ پہ کام کیا ہے میں نے سکسٹی فائی سیمٹی وار میں سیمٹی وان وار میں میں نے ایکٹی ویسا لیا اور میں تھرٹی ٹو پارٹی تھاؤزنڈ میرے لازٹ ٹوڈنٹس ہیں جس میں سینئر ججز ہیں ہوں اور بھی ہیں لیکن مجھے کیٹو میں اس لیے انٹرسٹ ہے کہ یہ بہت کچھ کر رہے ہیں لوگوں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے کر رہے ہیں ہماری کوشش ہمارے مشر کی یہی سوچ ہے کہ وہ اپنے سارے لینگویجز کو اپنے سب لوگوں کو ایک ساتھ لے کے لے کے جائے کیونکہ یہ وہی والی بات ہے کہ جو بھی ساتھ ہوں گے تو اس کا میسیج یہی جاتا ہے کہ ہم ایک مٹی میں ہیں ہم پاکستانی ہیں اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ سر فون بند کرنے سے پہلے ہمارے پیڈیوچر صاحب آپ ان کا نمبر لے لے آپ نوٹ کر لے ہمارے نمائنے ملینشل جد آپ سے کونٹاکت کریں گے تینکیو سو مچ کتنا مزا آیا اور جب اتنے سینئر اور تجربہ کار جن کی مطلب عمر ہی جیسے انہوں نے کہا پاکستان میری سامنے بنے اور اس طرح بندے سے بات کرنا اور جب وہ آپ کو سراتے اور آپ کو اپیشیٹ کرتے تو کتنی سکون اور کتنی سکسپیکشن ملتی ہے بندے کو کہ ہاں میں کچھ کر رہا ہوں یا ہمارے چینل کچھ ہے الحمدللہ لوگ اس کو دیکھتے سوچتے اچھا اسمان ہمارے پاس ٹائم ہے بریک کا تو بریک پہ ہم چلے جاتے ہیں پھر بیش میں آکے ہم باد بھی کریں گے اور مویس ساپ کی جو سیگمنٹ ہے وہ بھی بکھتے ہیں اور ویورس سنس مجھو پتے ہیں می نے اس بات پہ بہت چھوٹتی ہے تو بریک میں لوں گا ٹھیک ہے تو ایک چھوٹی سے بریک پہ چاوٹے ہیں بریک بات وہاپس آکے آپ سے گفشپ لے آئیں گے ایک بار پھر خوش آمدید او پخیر مینہ کے ساتھ جی سے پہلے کہ میں نے کہا کہ بریک پہ تو گئے تھے یہ ناو کہ بریک سے واپس بھی جو ہے تو اسمان صاحب جو ہے شو لے جائے ہائیجیک کر جائے آج کا شو مجھے در ہے خوف لگا ہوا ہے خوف خوف مجھوز میں لگا تھا جو آپ میرے شو میں آئی کی آخرکار منتو منتو پہ ٹھیک ہے اور اتنے غصے میں پاکی میڈے میں بلکل عوضو کہا نہیں کرتے بیورز میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا بس چھوڑے وہ گھر کے بعد گھر پہ رہنے دیں بتا دوں تو پھر آپ لوگ کہیں گے دیکھیں جی گھر کی مرغی دال برابر والا سین تھا ہاں مجھے پرانی بات یاد دیں گا آپ شتر مرغی ہو ہمارے لیے دیکھو رنگ رنگی بھی ہو آج تو بنی بھی ہو آج تو واقعی میں شتر مرغی جتنے رنگی ہو میرے پرنے میں آج تو وہ ہم اس پر ڈسکس کر رہے تھے کہ لوگ بہتیاتی کر رہے تھے سپیشلی یونگسٹر ان کو تو یہ باہر کے کھانے بہت اچھے لگتے لیکن اس کے بعد میں ان کو پتا چلے کہ اسے کیا بنتے جا رہے ہیں خبارے بنتے جا رہے اور میرے خواہ سے کوئی بھی جیم کوئی بھی ڈیٹیشن کوئی بھی ٹرینر آپ کو پر ایسے منت میں اور ہفتوں میں کام نہیں کر سکتا یہ ہوتی ہے کریش ڈائٹس ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ لوگ کر رہے تھے اسکریم جو ہوتے اسکریم کیا وہ بلکل آپ کو تباہ کر رہے تھے اسکریم کیا آپ کو تباہ کر رہے تھے آپ کے انٹرین اور اگرز ختم ٹھیک ہے آپ نے ویٹ لوس کر لیا ہے تو کیا پیدا ایک شخص تھا اس نے پروف کر کالی کاؤنٹنگ کالی کاؤنٹنگ جو ہوتی ہے اس نے بیسک فرم آب ڈائٹنگ اس سے نکال نکال کے کچھ کچھ پیس نکال کے باکی ڈائٹس بنی ہے کالی کاؤنٹنگ سب سے مشکل لیکن سب سے ہو آپ ایک ایک چیز آپ نے بھی کی تھی میں نے کی تھی میں نے تین مہینے کی تھی بہت مشکلوں سے ایک ایک کالی کھانے جو چیز آپ کے موہ میں جا رہی ہے آپ ایک ایک کالی اس کی کریں گے وہ ایک ویڈگ ماشین ہوگی آپ کے ساتھ اپ ہوگا ایک ایک چیز آپ چیک کروگے ٹھیک ہے ماتھمیٹک کا سارے حساب لگا رہے ہوں گے yes maths لگی ہوتی ہے اس میں ساری اپس کی طرح بہت ایزی ہو جاتا ہے خیل لیکن ایک شخص اس میں آپ کو باڈی کو سپسیفک کامانٹ کیلریز چاہیے ہوتی ہے ٹھیک ہے اس نے کیلری کانٹنگ کر کے صرف آئسکریم کھائی تھی اس نے دو مہینے صرف آئسکریم کھائی تھی اور اس نے ویٹ لوس کیا آئسکریم کھا گیا لیکن ختم ہو گیا تباور برباد ہو گیا یار آئسکریم لیکن وہ کیلریز جتنی اس سے بس وہ تھی اس کے مطابق وہ کھاتا تھا ٹھیک ہے آئسکریم تو یہ یہ خراش دائٹس نہیں یہ بالکل عدوائزبل نہیں آپ شو کے اینڈ میں جو کے لانے والے وہ آئسکریم کے لاتے ہیں یہ میں نے پککا کرا کے چھوڑا پککا ہے لیکن آئسکریم کے لیے ملتے ہیں یہ جو یہ ملتے ہیں اس میں ملتے ہیں اس میں ملتے ہیں نام میں نہیں لے سکتے ہیں اس میں ملتے ہیں میں کھا چکے ایک چھوڑی سا ویسی ویورس کے لیے جب آپ لوگ کال کریں گے تو ہم تھوڑا سا باشا پہ پہ بات کریں گے کہ لوگ کیوں موٹے ہو جاتے ہیں جب تک اسمان عمین ساب ہمارے ساتھ ہے یہ نہ سمجھیں کہ یہ ڈیٹیشن ہے ہم جنرلی اس پہ ڈیسکس کر رہے ہیں ایک چھوٹی سی ایک ایٹ کر دوں ریسلی ہے ریسلی ریسرچ ہوئی اس میں پتا چلایا کہ ابیسٹی اور اب آپ جانب کے ، میں تعالی کچھ 5ug hire اور بھی اسے ایک صعوب چار رہے گا بہترہ جاغا ہوں ہم نیستی liquid کر سکتہ لکنت ہے لیکن ابے Авیقی جب سے بہت زیادہ ہوئی ہے ٹھیک ہے جب سے ہوارے ek microbi surرینoگ ہے یہ بہت زیادہ coop اسب فارے بھی شود کیا ایک سکر chopper رب اللہ مجھے ابھی ایک بہت مشہور ایک اینجی ڈرینک ہے اس کے نام نہیں لے سکتے لیکن مجھے اس کی دو تین سال ایڈکشن کی مجھے چوکلیٹ کی میں ہر وقت پیتا تھا اور وہ وہی اینجی ڈرینک کی مجھے بھی ہے یس تو اس کی پروپر ایک ایڈکشن بن جاتی ہے کہتے ہیں کوکین سے زیادہ ایڈکٹیو ہے شگر یس اس کے بارے میں امریکہ میں اور یورپ میں بہت زیادہ ایڈکیے گئی کہ اسے ریگولیٹ کیا جائے اور اگر بندہ اور کچھ بھی نہ کہ صرف چوکلیٹ کھائے آئیس کریم کھائے اور یہ اینجی ڈرینک کے لیے دہن ایک کام کرتے ہیں ہمیں ایک 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 سپریمنٹ کر لیتے ہیں لیکن ایک ایک سپریمنٹ کر لیتے ہیں لیکن ایک ایک سپریمنٹ کر لیتے ہیں اگر آپ سٹارٹ کریں یہ ڈائٹ نہیں نہ کریں ماشاءاللہ مطلب وہ موٹی پہلوان بنی ہوئی نہیں آشاء موٹی نہیں تھی لیکن آپ بہت اپنے مو کیا بہت سے بہتر آپ بات کر سکتے ہیں آپ کی ڈائٹ روٹین میں آپ سے سنی اور بہت ایک بیماری کا جو میں نے ایک پروسس گزارا تو اس کے بعد بیماری میں میں نے اتنا زیادہ یہ ملن وغیرہ کھایا نا کہ میں خود ہی ملن بن گئی تھی نا تو وہ اس کے بعد پر خود پہ کنٹرول کرنا اپنے ڈائٹ کو کنٹرول کرنا یہ نہیں کہ بالکل ہی موکوں میں نے تالا لگا دیا لیکن چیزوں کو میں نے لیس کرنا شروع کر دیا جیسے روٹی میں نے چھوڑ دیا میں نے اس کے بجائے سلاس لینا شروع کر دیا جوار کے روٹی کھانا میں نے شروع کر دیا پانی کا انٹیک زیادہ کیا فروٹس میں نے زیادہ لینا شروع کر دیا روٹی چاول لوگ کہتا ہے وائٹ کرنے چاہیے فانٹرول سوڑی اب براؤن رائس آپ کھا سکتے ہو جو ڈائٹ رائس ہوتی ہے براؤن کلر کی وہ اور جوار کے روٹی اگر کسی کو پسند ہے لوگ جوار کی روٹی نہیں کھاتے پہلے نہیں پسند تھی ابھی بہت پسند ہے اب جب یو سٹو ہو جاتے ہو بہت مزید ہے سپیشلی جب آپ وہ میٹی جوار کی روٹی بناتے ہو ڈائیٹ بھی تخواہی نہیں کھا سکتے ویسے آپ کھا سکتے ہو تو یہ چیزیں ہیں کہ آپ اگر اپنے ڈائیٹ کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں ویٹ کو کم کرنا چاہتے ہیں اور سکن بھی خراب نہ ہو اور آپ کے بال بھی نہ گرے تو یہ ہیلڈی ڈائیٹ چیز جو ہے یہ زیادہ کرش ڈائیٹ یا وہ جیم ڈائیٹ یا یہ اس ٹائپ کے ڈائیٹ کرو تو میری سکن بہت ہی خراب ہوئی ایک ٹائم پہ ایک تو ایسے آپ کی سکن پہ رنکلز بھی بن جاتی ہے ڈرائنس بہت زیادہ ہو جاتی ہے آپ ایسی بھی ہاتھ پارو تو وہ لائن سے بن جاتی ہے تو یہ چیزیں خراب ہوتی ہیں اس کو تھوڑے وائٹ کر اچھا ایسے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھے رہیں گے ایک اور مزے کا سیگمنٹ ہے جی مویز ممرن کا ہے جی اور وہ آج گئے ہوئے ایک بچے کے پاس نہیں سوری تھوڑا سا میں آپ کو کریک کر دوں وہ ایک بچے کے پاس انہیں جانا تھا لیکنکی ایک اور شخص ملقات ہوئی ریکارڈوں نے ان دونوں کر لیا راستے میں کئی اور چلے گئے تھے ادھر ہی کری بہت کمال کہ انہیں ایک آواز ملی اہا اکرم نام ہے ان کا اور وہ بیسکلی وہ ٹیکنیشن ہے ٹھیک ہے ٹیکنیکل ورک کرتے لیکن سنگی ان کا شوق ہے آرے بہت اور یار ان کی آواز سنونا مزی کی ہے چلے آئے پھر ہم دیکھتے یہ ایک میرے لیک اور سپرائز چیز میں سیدھے جا رہی تو نے کہا نہیں سایڈ پر ٹنگ لے لے تو چلے آئے دیکھتے یہ سنتے ہیں انہوں نے اتنی تعریف کیا تو دیفنیٹلی وہ اچھی آواز ہوگی جو ان کے چلائے سنتے ہیں سینکیو سو مچ مینہ اور آج میں ادھر بیٹھا ہوں اکیڈمی ٹاؤن جو ایک تقریبا پشار میں ٹاؤن کا علاقہ ہے اور ادھر ہم نے چن کے ایک بندے کو تلاش کیا جس میں ہماری مدد کیا ہمارے آفس کے ہی کولیگ نے تارک خان صاحب نے انہوں نے ہماری مدد کی اور انہوں نے اس بندے کو تلاش کیا اور ہمیں پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہمارے ساتھ علاقے میں ہی رہتے ہیں اور ان کی آواز اچھی ہے لیکن وہ ایک بات ہے کہ جو سکرین پہ نہیں آتے یا ان کو ایکسپوزر نہیں ملا ہوتا تو وہ چھپے رہتے ہیں کسی کو پتہ نہیں لگتا تو ہمیں ہم ایسے ہی ہیرے کی تلاش میں ایسے ہی ہیرو کی تلاش میں جو کیا بھی تک سکرین پہ نہیں آئے اور ان کو ہم چانس دیں گے کہ وہ اپنا جو ٹیلنٹ ہے آپ سب کے سامنے پیش کرے تو ہمارے ساتھ آج کا جو مہمان ہے وہ ہے اکرم آجز اور ڈیٹیل ہم گفتگون کے ساتھ کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی کیا لے اکرم بھائی جی اللہ تعالیٰ کو شکر آپ ٹھیک ہے سر خیریہ آپ بہت کہتے ہیں کہ بہت دھیمیں باتیں کرتے ہیں یہ کیوں جی بیسی سر میں بولتے ہوں اکرم بھائی کیا آپ نوکری کیا کرتے ہیں روزگار آپ کا کیا ہے جی سر میں ٹیکنیکل کام کرتا ہوں سنیٹری بیجڈی کا میں آل راونٹر کاری گاروں رپیرنگ کا اور باقی ماندہ جو کام میں کرتا ہوں آل راونڈر کا کیا مطلب آپ فیلڈنگ میں کرتے ہیں بیٹنگ میں جیسے یہ موٹریں جیسے یہ مشینری ہے جیسے یہ گھر بن رہا ہے اس میں میں کام کر رہا ہوں چار پانچ میں نے کام سیکھے ہیں ان سے کوئی بھی ملے میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں آپ زبردست ہے جی میوزک کے شوک کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنا جو کاروباریا آمدن کا ذریعہ بنا ہے وہ انہوں نے سینیٹری اور یہ جو ڈیفرنٹ کام ہے ٹیکنیکل جو کام ہے ان کو انہوں نے اپنا پیشہ بنا ہے لیکن آج ہم ان کے پاس آئے ان کا میوزک ان کا آرٹ سننے اور لوگ کو بتانے کہ یہ یہ جو مشہور ہے جس چیز پہ وہ اتا اللہ حیسیٰ خیلوی کے گانے یہ بہت زیادہ شوک سے گاتے ہیں تو ہم مکرم بھائی سے کہیں گے کہ کون سا فیوریٹ ان کا گانے آپ کو پسند صرف فیلال تو میں آپ کو سنا ہوں گا پیار نال ناس ہی گسی نال بیک لے کر میرا میرا بھی فیوریٹ ہے جی یہ آپ کا فیوریٹ ہے آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ بہت پسند ہے ہمیں تو میں آپ سب سے اجازت چاہوں گا شکریہ موسیقی بیمارا نوشفا مل جان دیئے پیار نال ناس گسی نال ریکھ لیا کر بیمارا نوشفا مل جان دیئے پیار نال ناس موسیقی تیرا دیدار چنا سڑی مجی بوریے روز تنو تکنا بڑائی ضروریے تیرا دیدار تیرا دیدار چنا سڑی مجی بوریے روز تنو تکنا بڑائی ضروریے تیجھے ندی سیتے تیجھے ندی سیتے چملی دائے تیرا در بیمارا نوشفا مل جان دیئے پیار نال ناس گسی نال ریکھ لیا کر بیمارا نوشفا مل جان دیئے پیار نال ناس پیار نال ناس پیار نال ناس بہت زبردست آپ نے سنا اکرم بھائی نے مزیدار شاہ تاولہ عیسیٰ خیلوی کہے مزیدار جو میرا پرسنل فیوریٹ ہے وہ غزل یا وہ گئے بہت زیادہ مزا کی اکرم بھائی آجز کیوں آپ نے اپنے آپ کو تخلص کی دیا شائری کرتے ہیں اس کے علاوہ اور کیا شوک آپ سر کا اور میں زیادہ تر گیت لکھتا ہوں جن میں سے میں ستر کے قریب میں نے گیت لکھے کی کمپوزنگ میں میں نے کی اور گاہ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہوں لیکن ہمارے پاکستان میں ہم لوگ جو شوکین لوگ ہیں یا جو آرٹس لوگ ہمیں ازادی نہیں ملتی اور ہم اچھے طریقے سے اپنے شوق پورا نہیں کر سکتے اور اسی طرح ہم دبے رہتے ہیں اور دبے دبے ہم زندگی بسر کر دیتے ہے کوئی سپورٹ نہیں ہماری انشاءاللہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اس وقت اور انشاءاللہ لوگ کو بھی پسند آگیا ہوگا کہ آپ اپنے کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرٹ کو بھی زندہ رکھتے ہیں تو کیا آپ اپنے ہی کوئی شیر اپنے ہی کوئی الفاظ میں اپنے کوئی کمپوزیشن اپنا اوریجنل ہمیں گا کے سنے مسکراؤں کے رات جاتی ہے مسکراؤں کے رات جاتی ہے گنگن آؤں کے رات جاتی ہے مسکراؤں کے رات جاتی ہے دور رہنا کوئی کمال نہیں دور رہنا کوئی کمال نہیں دور رہنا کوئی کمال نہیں موسیقی 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 بی کرتے ہیں اور یہ سب کچھ سنا ہوگا یقین آپ کو مزا ہوگا تو اکرم بھائی ہم میور سے اجازت لیتے لیکن آخر میں جاتے جاتے آپ ہمیں ایک مزیدار سا گیت سنے موسیقی 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 ایک بار پھر خوش آمدید جی اور مویز آپ کا سیگمنٹ بہت ہی زبردست تھا سپیشلی جس کا انتخاب آپ نے کیا تھا مجھے خود بہت اچھے لگی ہے اور انہا وشکی وہ آج پاس اگر کئی نزدیک ہے تو اس کو بلا سکتے اینڈ کے شو میں کوئی ایسی سرپرائزنگ ڈیڈیکیشن سانگ ہم اس سے گوا سکے قریب ہے لیکن قریب مشکل ہے کتنے قریب ہو لیکن یار کمال کی آواز ہے لیکن میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی ساتھی ساتھ میں کیوان سر سے بھی ریکویسٹ کروں گی پلیز اس بندے کو میرے شو میں لے کر آئے مجھے اس کی آواز بہت پسند آگئی میں دیوانی ہوگئی ہمارے ساتھ کاشپ ملک صاحب ہے جو ڈیڈی پروگرام کی ہیرو ہے جی وہ آج ہمارے ساتھ لائن پہ ہے جی میری لیے بڑی بات ہے ساتھ بات ہو رہی ہے ہلو جی اسلام علیکم کافل ملتی جا رہی ہے ایڈروپ ہو گی ایم سو سوری کاشپ صاحب دوبارہ کال کیجئے میری باتیں بہت زیادہ ہو گی دیوڑی پروگرام کی میں ایک چھوڑا میں بتاتا چلوں ونوانا اپنے اپنے بات ہے یہ دو سار پہلے کی بات ہے تو میرا ایک ایت سپیشل ریکارد دیوڑی کا میرا اس پہ جانے کی اتفاق ہوا ویاروہ ایکسپیئنس وہ سو امیزنگ نا ٹھیک ہے کافی پروگرامز کی ہے لیکن صرف یہ تھوڑا سو بتا دوں کہ وہ لوگوں کا جو پیار تھا لیٹرلی وہاں میں سیرنیو تھے گھنٹے پر ہم پہنچے ہمیں گھنٹے ہمارے پوری ٹیم کو کامرمین کو گھنٹے اتنا ان کا پیار تو یہ ہوتا ہے جی پروگرام ٹیکنیکل ٹیم کے اپنی بات پرویسر کے اپنی بات لیکن جب اینکر پروگرام میں جان دیتا ہے نا تو اس کے پر یہ فیڈویک مل رہے ہوتی ہے ہلو جی اسلام علیکم السلام علیکم کیا حال ہے سیر آپ کو خوش آمد دے پشاور میں تینکیو بری مچ شکریہ کیسی ہیں ابھی نا ٹھیک ہیں میں الحمدللہ اور اب تو آپ کے کال سے مزید زیادہ ٹھیک ہو گئی ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور اسمان صاحب بھی بیٹے ہیں ان کا بھی شکریہ تینکیو بری مچ آپ لگوں نے مجھے لائن پہ لیا تینکیو سر آپ کے کال کرنے کا بہت خوبصورت کال آئی تھی سپیشلی ڈیڑھی کا بہت زیادہ دیڑھی کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا بہت تعریف کر رہے تھے آپ کی پروگرام کی جو کہ مجھے جی 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 حسون جی حسون میں اسی پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ میں ان کا نام بھی نہیں سن سکا اور یہ تو پتا جلا تھا کہ وہ کراچی سے بات کر رہے ہیں ہاں جی سرہ میں وہ کہاں سے بیلان کرتے ہیں اور جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے حنیف خان صاحب کے ساتھ کوئی ایڈوائزر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا بالکل جو بچپن تھا اسکول ٹائم میرا جو تھا اس وقت وہ وہاں پہ ایڈوائزر تھے تو ماشاءاللہ سے اب تو ان کی ایج بھی خاصی ہوگی تو وہ تو ظاہر ہے ہمارے لیے تو ایک احساسہ ہیں اور ان سے اگر ان کا نمبر مل جائے تو ہم خوشی ہوگی اور ہم ان کے پاس جائیں گے اور ان کے جو اس وقت کے جو تجربات ہیں ان سے بات کریں گے اور پھر باقی ان سے بات ہوگی بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے ذکر کیا اور اس طرح کے لوگوں سے ہمیں ملنا نہیں چاہیے بلکل اور ان کا نمبر ہے ہم نے نوٹ کیا ہوئے ابھی آپ کو بھی انشاءاللہ دیں گے اور وہی والی بات کہ چلو کراچی میں تو ہم ان تک نہیں پہنچ سکتے لیکن انہوں نے کہا کہ میں اگر اپٹ آباد آیا تو میں مانسیرہ آیا تو میں ضرور ایون شوک اکاون نے کہ میں گھر پہ ڈیڈی پروگرام ٹیم کو بلاؤں گا اور شو کروں گا تو آپ کی والی بات کہ ایسے بندوں سے ملاقات کرنا اور ان سے ہسٹری لینا یہ بڑی بات ہے ہماری لیے جی ہم بالکل وہ ایسٹ ہیں ہمارے ملک کا ایسٹ ہیں اور ایسے لوگوں سے ہمیں ملنا چاہیے اور بہت خوشی ہوگی جب ان سے ملاقات ہوگی آپ لوگ نمبر بیجیں میں ان سے بات کر لوں گا اور جو بھی بات ان پہ ہوگی آج 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 ڈیڈی پروگرام کی تعریف ہوئی انہیں سلے غور سے دیکھ رہے نا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے وہ ایسے ایک چیز ہے مطلب میں اگر اس پہ شیئر ہی کر دوں کہ کیٹو ٹیلیویئن کے کسی بھی پروگرام میں اگر کوئی کالر کال کرتے ہیں نا اور وہ ہزارہ سے اگر بیلان کر رہے ہوتے ہیں یا سراؤننگ سے تو وہ ڈیڈی پروگرام کا ذکر ضرور کرتے ہیں لازمان لازمان کرتے ہیں اچھا یہ بتا ہے ملک صاحب چونکہ آپ تو اپنے شوز بھی ماشاءاللہ آپ کی ہٹ شوز ہیں اس تک تو ہم پہنچ ہی نہیں سکتے ہم صرف سوچ سکتے ہیں کہ ہم کسی دن اس تک شو تک پہنچیں گے یہ بتا ہے سر کہ شو جب ہمارا شو ہوتا ہے یا اس طرح باقی شوز ہوتا ہے لیکن چلو میں اپنے شو کی بات کر لیوں دیکھتے ہیں ٹائم نکالتے ہیں کہ نہیں آج فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں نہیں فرس ٹائم نہیں دیکھا میں پہلے بھی دیکھا ہے آپ کا شو لیکن یہ ہے کہ وقت کم ہوتا ہے کیونکہ میری جو مصروفیات ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن سب لوگ کے ٹو کے ہمارے جتنے بھی شوز ہیں جتنے بھی بھگائیں میں سب اچھے ہیں اور سب لوگ ہم تو ایک فیملی ہیں نا تو ظاہر ہے فیملی میں سارے لوگ ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کی تاریخ بھی کرتے ہیں سب لوگ اچھے ہیں اور سب کے شو بہت اچھے ہوتے ہیں اسمان صاحب تو ہم سے اعتباد میں ساتھ رہے ہیں اور خاصہ عرصہ ساتھ رہے ہیں یہ تو میرے سٹیشن منیجر بھی رہے ہیں میرے بارے میں اگر کوئی بات یہ کرنا چاہیں تو مجھے خوشی ہوگی سنکے جی اسمان صاحب آپ بتا دے نا مجھے بھی دو ایکسپیرنس کیسے رہا ان کے ساتھ مجھے افکرس سٹیشن منیج کرنا ایکسپیرنس کیسے رہا ان کے ساتھ ساتھ رہا ان سے بے ایڈوائی ساتھ رہا کافی ٹائم ہوئے ہیں گاشف صاحب یہ یہ مسئلہ ہے آپ ادھر آپ کیا ایڈوائیس کریں کیا چکر کرنا چاہیے وہ پھر مجھے بتاتے کہ نہیں اس طرح نہیں اس طرح کرتے تھے اس طرح ہیڈوائی ساتھ رہا تو ان سے کافی ہلپ ملتی تھی از این پروفیشنلی وہ تو اپنی جگہ پہ نا پرسنلی بھی بہت یہ بہت یہ نہیں ماشاءاللہ جیسے میں نے آپ کہنا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بس ان کی زندگی ایسی گزر رہی ہوتی وہ بس کچھ دینے میں ماہر ہوتے ہیں تو آپ وہ والے بندے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ خوشیاں بانتے ہیں اچھے اچھے مشوری دیتے ہیں دوستوں کو اور آپ اپنے شوز میں ایک نئی جان ڈال رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک چیز ہے اور آج تو ہمارے شوز میں کال آئی تو اس کے لئے اور بھی زیادہ شکریہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا بہت شکریہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا بہت اچھا لگا تو دل تو کرتا ہے پشاورانے کو لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ وہ گرمی سے در لگتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں نا گرمی سے بہت اچھے نہیں آپ بھی ماشاءاللہ پشاوری موسم اچھا ہو گیا اب ہم پشاور والے اتنے گرمی سے دیکھ لیں مقابلہ کر رہے تو آپ لوگ ایک دن نہیں کر سکتے جلیں کبھی کبھی آپ دعوت دے تو میں کوشش کروں گا موشت ویلکم موشت ویلکم اینی ٹائم آپ کو ویلکم ایسا ہے تینکیو 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 اچھا جی کتنی اجینر جیٹی کوز آرہی او مائی گوڈ دیفریلی یہ تو ہوگا آپ اس طرح اچھے اچھے لوگو انوائٹ کریں گے بٹھائیں گے تو اچھے چھے کوز آتی رہتی ہے ابھی آئیں گے وہ اچھے اچھے لوگ دو ہے ماشاءاللہ بہت ہے وہ آئیں گے ابھی تو ان سے جب بات ہوگی تو ڈیفینیٹلی وہ اچھے اچھے لوگ ہوں گے لیکن اچھے یہ اپنے پروگرامز کے بارے میں بات کرنا ہمارا ہر ایک شو بہت ہی زبردست ہے اس کے پیچھے پورا ایک ٹیم ورک ہوتا ہے چاہے اسلامباد ہے چاہے دبائی ہے انوائے انکر ساری کریٹ لینے کوش کرتا ہے لیکن بہت کام ہوتا ہے نہیں پورا ٹیم ورک ہوتا ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم لوگ کا کام ہوتا ہے صرف آ کے یہ کرنا وہ کرنا توڑی سے جان میں دکھا رہے نہیں ہے لیکن پورا ٹیم ورک ہوتا ہے اس میں کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے ویورز بھی ہمارے آپ سمجھ گئے لیکن بات میں کیا کر رہی تھی بات میں یہ کر رہی تھی اپنے شو پر واپس لے کر رہی تھی کیونکہ وہ کہتے ہیں اپنے موں میں امیٹو اور میں اپنی تحریف نہ کر رہی تو ہو ہی نہیں سکتا جو چیز جو ہے اچھی ہو تو اسی تحریف کرنی چاہیے میں نہیں مانتے کہ نہیں اپنے موی کی کیا بات ہوگی اچھا مطلب میں اچھی ہوں ہاں ہاں بس پر ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو میں نے کہا کہ نمبر مینشن کریں کس طرح ہم کالز بھی لے لیا کریں گے کیوں اتنے جلی جلی بریک لے رہے ہیں اچھا تو اسمان صاحب آپ کو میں نے تھینکس کہنا چاہتی ہوں کہ آج آپ آئے آپ نے ٹائم دیا قربانی دی تھوڑی دیر بعد ہم کھائیں گے انشاءاللہ اس کا تو اور مزہ آئے گا اید میں تھوڑی سو ٹائم ہے آپ نے پہلے سے زبا کر دیا سر مزہ آ رہا ہے آج آپ کے نام پہ میں نے ان کو زبا کر دیا تینکیو سو مچ اسمان اٹھا پلیجر سیم ہیار اور ہر وی کاتے رہیں گے انشاءاللہ اچھے جی ابھی ہم ایسے کریں گے لیں گے بریک اور بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان ویلکم ایک بار پھر خوش آمدید جی اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ ہم بریک کے بعد آئیں گے تو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گی جی تو سب سے پہلے میں ملوا دے دوں وہ لیڈیس فرسٹ والا سین میں ختم کر دیتی ہوں جنٹس والا انٹروڈکشن میں پہلے کر دیتی ہوں جی سہیل پراشا ان کا نام ہے جی اور ایک کمرس ایکسپرٹ بزنس بھی ہے ان کا اور یہ بلوگر بھی ہے تو یہ ایک کمرس کیا چیزیں یہ بتائیں گے آپ کے یہ ہے کیا یہ میرے خاصی جی جو تیکنیکل ٹوز الیکٹرونک سامان چیزیں وغیرے اس کو سپلائے کرتے آل اور دے ورل اور شاید پاکستان کے اندر بھی اسلام علیکم وکاس پراش اسلام علیکم میرے نام وکار پراش اور ایک کمرس بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ جو بھی آپ ٹریٹ کریں لیکن تھرہو انٹرنیٹ کرتے ہیں مطلب آپ نے اپنی کوئی بھی چیز کوئی بھی فر ایکزامپل آپ گیتے ہیں کہ میں نے یہ مگ بیشنا ہے ٹھیک ہے تو افیوار سیلنگ تھرہو انٹرنیٹ ایک کمرس اب ہمارے پاس دنیا میں دیفرنٹ کنٹریز میں ہر طرح سے ایک کمرس کی جا سکتی ہے اچھا اس کو تفصیلاً اس پہ بات کریں گے ویورز کو کلیر کریں گے تاکہ جس کے مائن میں جو بھی question ہے وہ آہستہ آہستہ کلیر ہوتے جائیں گے اب ہمارے پاس ہے جی ایک اور ڈاکٹر صاحب ہے جی ڈینٹس ہے جی اور یہ ساتھ ساتھ بلوگنگ بھی کرتی ہے جی ماشاءاللہ جو لوگ بڑے اپنے جو ہے در سوشل میڈیا پہ ان رہنے والی لوگ ہے جی میشگان اویس خان دین آمد جی دیتہر کلے بایو اسلام علیکم ویڈی ویڈی خوش آمد اسلام علیکم مینہ خوش آل ویڈی 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 شو ویڈی ویڈی اوکی مینہ تا ایم گنا بی ویڈی بی مینہ خوش آمد جی میرے بی خوش آمد تو تفصیل بطا دی اچھا پہلے اپنی ایجوکیشن کیا کر رہے چکے ہیں اور یہ یانگ سر سب سے پہلے تو ہماری جنریشن سے پہلے لوگ جو تھے ان لوگ کمپیوٹر کمپیوٹر ان کے تا تا بچارے یا تھوڑا اچھا نہیں تھا اب بہت زیادہ ڈیولپٹ ہو گئے اس ویسے ہم لوگوں کو شوق بھی ہے ہم بچ میں سے وہی گیمز کھیلتے رہے ہیں ساری عمر ہم نے گیمز ہی کھیلی ہیں اب اگر ہمیں وہی والے طریقے سے پیسے کمانے کا موقع مل جائے تو اس سے کیا برا لیا پوزیٹیف طریقے سے اپنے میند کو لگا رہے ہیں عموم ہے تو لوگ کچھ اور کچھ اور اور کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ای کامرس میں ڈیفرنٹ مارکٹس ہوتی ہیں جس میں سب سے بڑی مارکٹ ہمارے پاس ایمازون ہے اب ایمازون پہ آپ ایمازون پہ آپ اس کسی بھی اس کا نام نہیں لیں گے بس ہاں بس ایک مارکٹ ہے ٹھیک ہے ایک مارکٹ میں آپ چینہ سے کوئی پروڈک اٹھا لیں یا آپ پاکستان سے ہی اٹھا لیں آپ ادھر بھیج دیں اور پھر ادھر کا کسٹمر وہی پروڈک آپ کا خرید کے آپ کے بینک میں پیسے آ رہے ہیں مطلب آپ لینا دینا کر سکتے ہیں آپ ادھر سے ان کے لئے منگوا سکتے ہیں کلائنٹ کے لئے کسٹمر کے لئے اور وہاں کے کسٹمر کے لئے آپ یہاں سے بیجوا سکتے ہیں یہ سو ایزی پیچھ میں ڈیلنگ آپ کر رہے ہوتے ہیں آپ نے اپنی ایک شاپ ٹائپ ادھر ارینج کی ہوتا ہے ایک پورا مکینیزم بن جاتا ہے جس کے سروں آپ کے بس پیسے ایک طرف سے آ رہے ہیں اور ایک طرف آپ خرید رہے ہیں اور ایک طرف آپ بیچ رہے ہیں اچھے جیسے عمومن لوگ کہتا ہے نا کہ ہم نے فلا اپارٹمنٹ میں ایک فلیٹ لے لیا ٹھیک ہے اس میں رہ رہے ہیں اب جیسے اونلائن بزنس میں آ رہا ہوں تو میں ان سے کہتا ہوں یا اگر خدا نہ خواستہ کئی مطلب توفان آگئے زلزلہ آگئے کچھ بھی ہو گئے اور آپ کے بیلڈنگ گیر گئی تو آپ کے پیسے تو گئے نا پر زمین پہ جو رہ رہے ہیں اس کے تو پروپٹی ہے جی کہ ہاں میں فلور پہ تھا لیکن جو بچاروں نے سیکنڈ، تھرڈ، سیکس، سیون فلور پہ ان کے تو پیسے گئے تو نظر تو کچھ نہیں ہے اونلائن کا بھی ایسے ہوتا نا کہ نظر کچھ نہیں ہے اندر کوئی شاپ کوئی بوتیک نہیں ہوتا بس ہاں موبائل میں یا لیپ ٹاپ میں کوئی چیز ہے ہم سے بہت زیادہ لوگ گلا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہوای روزی کماتے ہیں آپ لوگ کا کچھ بھی ریال میں نہیں ہے لیکن کچھ کچھ ہے، بجھواتے کچھ ہے مرے ساتھ کتے دفاع میں ہو چکے ہیں ورچال ریالیٹی ہے نا جانب مرے سب کچھ ہمارا ورچال ہی چنل ہے کچھ بیز بھک، انسٹا گرام ہم اپنے ایک ورشل بابل میں خوش ہے میشگان ایک تائم ایسا ہے گا ہم بندوں کو پہ ڈیلیور کر دیا کہیں گے فون وائے وائے فائے سگنل ہے نا تو ہوتے ہیں نا بندے کاریم آپ بندے ہی دیلیور کر رہی ہے کاریم اور کیا کر رہی ہے یہ بات بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے جس پہ تو سوچنا چاہیے واقعی ینگسٹس بڑے تیز ہیں اور جو اس طرح کے نیٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں وہ تو پہر ماشاء اللہ اور بھی تیز ہوتے ہیں میشگان کے طرف آجاتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے میشی خان جو ہماری ہوسٹ ہے اور ایک آپ ہے میشگان سو یہ میشی کو اور پتہ نہیں می کو آپ نے ایک ساتھ کر کے میشگان بنا دیئے چلو اس کے پیچھے تیک اور ہسٹری ہے کہ ان کا نام کس نے رکھا اور کس نے نہیں رکھا وہ میں آپ لوگوں سے بتانے نہیں چاہاری چپا کے رکھنا چاہتے ہیں ڈینٹس ہے آپ تیکھیں اور ساتھے ساتھ آپ کو بلوگنگ کا بھی شوق ہے دونوں چیزوں کو لے کے جانا پھر دونوں کو مینٹین رکھنا کبھی جو ہے تو اپنے کلینک کو ٹائم بلیس کرنا اپنی بھی بلوگنگ کی طرف جانا اور آپ کے پی میں جاتے ہیں کیا پی سے بھار بھی جاتے ہیں اچھا فرسٹ افرل میں ساتھا آپ کو سمجھاتی ہوں کہ میرے ابو ہوتے ہیں لاہور میں ٹھیک ہے تو میرا اسلامباد لاہور انجی کو پر ٹراول بہت زیادہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کلینک میرا ہے ہم لوگ ایونگ میں کرتے ہیں میں ایونگ میں کلینک میں جاتی ہوں وہاں پہ میں جبتے کے ساتھ وغیر ہوتے ہیں بلوگ کا میرا یہ ہے کہ بلوگ میں تب ابویٹ کرتی ہوں جب مجھے کوئی ایسی چیز مل جاتی ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہے اور جو بہت امپورٹن بات ہے اور کوئی اس کو ہائلائٹ نہیں کر رہے جسے کلچر ریلیٹی چیز ہے کلچر ریلیٹی اس کو ایک پرسنل بلوگ بنا رہی ہوں کہ مطلب جو چیزیں مجھے ایسی پرسنل سوسائیٹی سے پتا چل رہی ہیں اور جن کو میں اپنے لیے کسٹمائز کر رہی ہوں پرسنلائز کر رہی ہوں اس کو ہائلائٹ کر رہی ہوں تو میرا بلوگ جو ہے بس ڈے ٹو ڈے لائف کے ساتھ میرا اپ بیٹ ہوتا جاتا ہے وہ چلتا رہتا ہے وہ چلتا رہتا ہے اس کو وہ میری جوب کو یا میری سٹاڈی سے کوئی نقصان نہیں پلچاتا مطلب آپ کو لگ رہے کہ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا نہیں نہیں لیکن 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 سیم آپ کبھی یہی سین ہے ساتھ میں بلوگنگ وغیرے بھی کر رہے ہوتے میں اینسٹرگرام پر ایک میری اکاونٹ چلا رہا ہوں اور اس کے علاوہ میں بلوگنگ بھی کر رہا تھا لیکن لیکن ٹائم کا کچھ ایسا بنا رہا تھا کہ مجھے بزنس سائٹ پر جانا تھا تو ہیت آئی ہیت تو کوئیٹ بزنس کے لئے جانا ہوتے ہیں ہاں آہ آپ کو ایک لیول پر مردوں کو خاص طور پر ایک لیول آجاتا ہے جب آپ کو اپنی سوشل میڈیا لائف پر چھوڑنا پڑ جائے یا تھوڑا کم کرنا پڑ جاتا ہے کیونکہ اب تو بزنس سارا وہ ہو گیا کہ اب وہ ہماری خواتین کے مطلب دریم ہی رہ گی کہ مرد جو ہے تو سوٹڈ بوٹڈ ہوگی جی اچھا بیگم میں گیا میں پھر رہا ہوں گا اب تو ادھر ہی بیٹھے رہے ہیں ہم بزنس سوٹ میں بزنس کر رہے ہیں کتنے ہی آسانی ہوگی آفیس کو سمبال رہے ہیں نائٹ سوٹ میں جی وہ زیادہ برداریوں میں زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ گھر پہ زیادہ ٹائم گزار رہے ہوتے ہیں نا تو شاید بردارش کا وہ پیمانہ ختم ہوتا جا رہے ہیں امی لوگوں کے طرف سے کیا رسپونس ہوتا ہے جو آپ کر رہے ہیں وہ سٹیسفائی رہے ہیں آپ کے لائپ سے مجھے ابھی ایک سال ہی ہوا ہے کہ میں ایک کومرنس میں ہوں اور میں کافی سکسیسفل جا رہا ہوں تو سارے بہت خوش ہیں ہم دل اچھا ایک کومرنس جو ہے یہ باقی اگر کوئی ینگسٹرز آنا چاہتے ہیں تو بزنس کے لحاظ سے آپ کیا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے امی جو ڈگریاں لے 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 پھر رہے ہوتے بچارے اٹھو کر کھا رہے ہوتے تو اٹمیس کی یہ چیز اچھی ہے پھر دیکھیں جب میں نے بیچلرز کیا تھا تو آپ لوگ جب بھی ایک لڑکا بیچلر کرتا ہے تو وہ پھر جوب مارکٹ کی طرف جاتا ہے اور وہ اتنی زیادہ سیچوریٹڈ ہے اس میں بالکل جگہ نہیں ہے تو ایک لڑکا میری طرح کا اگر وہ جوب مارکٹ میں جائے گا تو میرے خال سے وہ مہینے کے ٹھرٹی پارٹی تھالنڈ شروع میں کر لے گا کمالے گا ٹھیک ہے لیکن اگر میں ایک کومرس کی طرف نہ آتا تو میں بھی شاید اسی لوب میں فز جاتا پھر وہی میرے پانچ سال وہیں پہ نکل جاتے اور وہی اگر میں پانچ سال یہاں پہ لگا لوں ایک کومرس میں لگا لوں تو ایک ایک کومرس میں لگا لوں اور موبائل ہماری جیب میں ہوتا ہے ایک کتابی کیڑا ہوتا ہے ایک کمپیوٹر اور نیٹ کیڑا بن گیا نیٹ کیڑا ہم لوگوں میں یہ نیٹ کیڑا بہت زیادہ ہے ہماری جنریشن میں اس وجہ سے ایڈز بغیرہ دیکھتے تھے ڈیفرنٹ کے بھئی ایک لڑکا ہے وہ امازون سے اتنا کما رہا ہے پھر کچھ ایسے پلیٹ فارم سے جس کو میں نے جوائن کر لیا وہاں پہ ہمیں سکھایا جاتا تھا تو ادھر سے میں نے سیکھا پھر اپلائے کیا اور شکر ہے ایزی ہے ایزی ہے شروع کے دو تین مہینے آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اسٹیبلش کرنے میں ایک بار آپ کے سیلز آنی شروع ہو جائے آپ کو نظر آرہی ہوگا اچھا مجھے اس کو صرف انکریز کرنے تب ہو جاتا ہے اور ایڈکیشن کا کیا سین ہوگا آیا اس میں پرو مطلب پرو وہ ہو جانا چاہیے راستہ جانا چاہیے کہ اس کے لئے ڈیپلومہ لے کے یا کہ آپ کے پاس ایکسپیرینس ہو یہ ضروری ہے نہیں کسی قسم کے آپ کو ڈیپلومہ کی ضرورت نہیں ہے جو سب سے زیادہ پاکستان میں ایک کومرس میں سکسسفل لوگ ہیں انہوں نے کوئی ڈگری نہیں کی ہوئی سیمپل ٹریڈ ہے صرف اور صرف آپ نے انٹرنیٹ کے اوپر کرنی ہے اس میں کوئی اتنی ہارڈ کولیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ پہلے مجھے ڈیپلومہ کرنے چاہیے یا پھر کوئی ایک بیچلر کی ڈگریز میں لینی چاہیے سیمپل کورسز ہیں بہت سارے بہت ساری کمنیز پاکستان میں جنلی کرتے ہیں تو ہوتی ہوگی کچھ ڈیفکل چیزیں آتی ہوگی جس کو سالٹ کرنا تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہوگا مارکٹ کے مینٹورز کے ساتھ بیٹھیں ان سے بات کر رہے ہیں ان سے پوچھیں کہ اچھا میں ادھر پھر گئے ہوں تو اس کا کیا سلوشن ہے وہ زیادہ بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ چار سال یا پانچ سال کی ڈگری لیں اوکے اب آپ لوگ کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنے زیادہ اچھے اچھے جوبز آپ کو آن لائن مل رہے ہوتے اپنے دماغ کو جو ہے تو پوزیٹیف طریقے سے استعمال کرنے کمائی کے لئے یہ نہیں ہے کہ آپ سارے سارے دن پب جی اور بلا 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 لیکن یہاں پہ بات ہی آتی کہ ہماری لوگوں کی سوچ یہ کہ میں نے ڈگری لینے کہ میں پیسے کماؤں آپ ڈگری لیتے ہو کہ آپ اپنی پہچان مناو آپ اپنے آپ کو گروم کرو آپ کسی بندے کے ساتھ بیٹھو تو آپ دو چار باتیں تو کر سکو لیکن مجھگان مابا بھی تو کہتے ہیں ڈگری لو اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائے شادی کرانی ہے تو یہ میں خالص اپنے پیروں پر ہم سب سے بہتر کھڑے ہوئے ہیں پیسے جو ہے اگر یہی بات ہے کہ آج کار اتنی مارکٹ ہے آپ کو جاب نہیں ملتی نہیں ملتی اور مزید کی بات یہ ہے کہ آپ سے مانگ رہا ہوتے ہیں ایکسپریئنس تو اس بندر تازہ تازہ نکلا ہوتے ہیں ڈگری لے کہ کہاں سے ایکسپریئنس اس نے لیا بلکر تو اس میں ہی ہوتے کہ ہماری ڈیوت کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے انٹرنشپ کرو پیسے دو ناوٹ بگ out from انٹرنشپ تو وہ لوگوں میں میں یہاں جا کی انٹرنشپ کروں گے میں لیویل کر نہیں ہے ہاں ایواری تھی ناوٹ بار کتیم کر کرنے کی ٹ000 یہ پیرسٹائٹس فیدت túر جو آپ کو دیکھتھیا ہے ہائی سخت بات کھیے لڑکی نے دل پہ لینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ضروری ہے ماں باپ کے ہی سون پہ کب تک کچھ آشی کریں؟ بلکر بات صحیح ہے توڑی تھی چایے اپنے پہ ہونا چاہیے ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے کہا کہ ہر ایک چیز کے پلس اور مائنس چیزیں ہوتی ہیں انٹرنیر کے جہاں خرابیاں ہیں وہاں ماشاءاللہ اس کے فائدے بھی بہت زیادہ ہے اچھا ایسا ہے کہ باتشیت ہوتی رہے گی بیچ بیچ میں آپ لوگ سے تھوڑے گیم شیم کرا دیا کریں گے وہ شو تو ونس اپ اون اٹائم بڑا ریلیکس شو تھا آج کے شو میں پتہ چلے گا جی کیا میں نے یہ پورا یہ اپنے لیک کوچی بازار ٹائپ چیزیں رکھی ہوئے آپ لوگ دیکھیں امی جی اٹھنا پڑے گا کیونکہ چیزیں بہت زیادہ ہیں اچھا جی ڈرائنگ کیے کبھی آپ لوگوں نے بچپت میں کی تھی پینٹنگ کا شوق رائے مجھے میں ریمبو بڑا اچھا بناتی تھی ریمبو کلرز بڑے زبندس کرتی تھی اب دیکھو کہ آپ لوگ کی بنانے ہیں آپ لوگوں نے ہمارے اسمان عمین صاحب کو دیکھا آپ لوگوں نے ہمارے اسمان عمین صاحب کو بنانا ہے ہر سال نہیں ہر تفا میرے ساتھ بیمانی کر جاتے ہیں مینہ کو بنو اور اچھا مزے کے بعد یہ ویورز ابھی ان سے کہنے لگے تھے جتنا خراب بنا سکے بنا دے تو بشک میری فیس کے ساتھ ریونج سرفٹ کول اچھا کلرز کی ضرورت ہوگی آپ لوگوں کو پہلے بنا لے اس کے بعد کلرز ہی بانگ لیں گے جب میں بنا لکھنا آپ مجھے کلرز دیں گے ہی نہیں دیکھ لیں کسے میری اوپر خوش ہوتے تھے کبھی لوگ مجھے کیا بناتے تھے کبھی کیا بناتے تھے اب لیچ سیکھ آپ کے باری ہے ابھی دیکھا تو ہیں آپ لوگوں نے ان کو آپ نے بھی دیکھیں دیکھ لیں اوکھی جی یور ٹائم اسٹارٹ ابھی دیکھیں کہ ہمارے اسمان عمین صاحب دورانی صاحب سے کیا بننے والا ہے سو اپنے لئے اللہ خیر کوئی اچھی سی تصویر اپنے ذہن میں لائے اپنے ایمیجینیشن کرے کہ دیکھیں کہ وہ کیا بنتے ہیں یہ چیز کا خیال رکھیں کہ وہ ہیٹ شیف کرتے ٹھیک ہے نا تو بالنا بدا دوں کٹا کٹا نظر آنا چاہیے وہ ہی یاد ہے مجھے وہ ہی یاد ہے اس پر پسینے بھی تھے وہ نہیں بنا سکتے اچھا ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ کرتے جائیں گے بیچ میں آپ لوگوں سے میں باتشیت بھی کروں گی اچھا یہ بتائے کہ اگر جو آپ لوگ ہے یہ آپ لوگ نہ ہوتے تو کیا کوئی سیکنڈ چوئس تا آپ لوگ کے لئے اپنے ذہن میں فرسٹ وقار آپ بتا دو میں شاید دنٹس میں شاید دنٹس دو دا اکسچنج کر دے امیشگان اکسچنج کر دے نہیں اب نہیں اکسچنج کرنا اگر تو پونڈز میں پیسے آتی کئی دولرز میں آتی ہر طرف سے ہر کرنسی میں آ رہا ہے جاتے ہوئے آپ راستہ کون سے اختیار کریں گے گوڑ گوڑ مجھے ساتھ لے جانا مجھے اور کچھ صرف تاوزنڈ ڈالر کی آج کل ضرورت ہے پانسو میری آج کل کھانا پینا بہت مہنگا ہوگی فاسپورٹ اچھا مجھگان آپ کیا کہنی والی تین سے میں اچھو کہنے والی تھی کہ فریلانسگ میں بھی کرتی ہوں مجھے بھی پتتا ہے اچھا اچھا مجھگان آپ اگر ڈینٹس نہ ہوتی تو آپ کیا اپنے لئے چوز کرتی سیکنڈ آپشن میری سیکنڈ آپشن جو تھی نا اٹ وز لاؤ میرا ماں پر ادمیشن ہو بھی گیا تھا لیکن وہ یہی بات تھی کہ فادر نے بولا کہ پاکستان میں جو لاؤ اس ٹائم پر کافی پر حالات کتنے سال کیوں تم اس ٹائم پر جسے وہ کہتے بہت پرارے زمانے کی خیالات جو میں ادمیشن کرانا چاہ رہی تھی اوکی جی اوکی جب چوئس تھا اس کے پاس کہ ادھر یا ادھر اوکی جی تو تب جو ہے میرے پاس ہم لاؤ جو تھا لاؤ کالج نے آل موسٹ پرنا ہو بھی گیا تھا لیکن وہی فادر نے بولا کہ بھائی یہاں پرنا کرو کیونکہ پاکستان کا لاؤ کوئی رپیوٹیٹر تو ہے نہیں اور اگر تم نے اپنی سٹانڈنگ بنانی ہے تو خواتین سب کچھ کر سکتے ہیں ماش اللہ نمیسے لیکن آپ کو ستاف کام ڈھونڈا دو تفوڑا ہے اچھے کور چیز میں پوچھنا چاہ رہی تھی آپ دونے سے توجہ میری طرف کیوں دے کر آپ نے اسمان امیر کو بنانا ہے پتہ چلے آپ کے لبی لبی زر ہوئی بھی بچپن میں کبھی ایسے کوئی کمپیٹیشن کوئی ایسے کبھی کوئی موقع نیا ڈرائنگ کا بہت آئے ساری اپنی بچپن کی یاد ہے یہاں پر لگا رہی شانش ہے اور جو آپ باقی یہ جو درد والا حصہ بنا رہی وہ تو اچھا حاصہ لگ رہے ہیں جس آمد لگ بھی ری ہے کہ اسمال امین صاحب ہے جس آمد یا بنا نیتی ہے جدا ہے آپ خالی بببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بطنیہ حج آپ کا کیا بنا لے ہے بس کچھ بھی اچھا بننے والے انگیوں اچھے بنا لگی ہے ماشا اللہ ہماری ریالیسٹک ای کس طرف ہے کس طرف ہے واو یار چیکس ای زمبوری نے کھاتا ہوگا یا دانت میں در ہوگا دانت میں کھلا ہوگا لیکن آج میری دل کی ارمانی پوری ہو رہی ہے میں آرٹیس ہوں لیکن میں رائٹر ہوں رائٹر ہے تو ساتھ آپ ذہن میں کچھ بھی ایسا کچھ اچھا سوچے رائٹر حضرات ہمیشہ بہت اچھا سوچتے تو جب آپ اچھا سوچے گے تو دیفنیٹلی وہ آپ کی انگلیوں میں وہ نکار نکلتی جائے گے اچھا سوچے سوچے تکلی نہ بنا دے ماں پر باقی ٹھیک ہے بٹر فلی اس روڑ رہی ہوگی ان کے آس پاس اچھ ایک اور ایسی ثورتا پرسنل ٹائپ کوئیسٹن ہے ایک ایسی ثورتا ایسی ثورتا ایسی کبھی ابھی تو خیر آپ لوگ ماشاءاللہ اپنے مطلب ایسے لائف میں ہے کہ آپ لوگ اچھی خاصی سروایف کر رہے ہیں وہ یونیورسٹی لائف کی میں بات پوچھ رہی ہوں کبھی ایسے آتے جاتے کبھی کسی پر کرش آیا ہے نا پوچھ رہے ہیں ہر گلی میں ہر کچھ رہے ہیں ہر کچھ رہے ہیں نہیں دیکھیں میرے خیال سے ہر ایک اچھی لگ رہی ہوتی ہے وہ تو آپ کا وہ فیز ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ نہیں تو چلیں یہ ٹھیک ہے اے کیوں ایک جوانی دیوانی ہو گیا یہ فیز ہم پر نہیں آیا ہر آپ لوگ پڑھ رہے تھے ہمارے پاس پڑھنے کا نہیں ہوتا تھا یہ ہوتا ہے لیکن وہ فوریور کے لینے ہوتا بس فوری ٹائم بین چلو اس کا موڈ بھی بات نہیں کرے چلو ایکسچینج مشگان مسئلہ یہ ہے کہ میں اولز گرل کالج میں میں ایک دیگری کی ہے نا کرو بس آدھے آنسوں بچا کے رکھو لیکن باقی جو میں نے کور میں پڑا تھا تو یہ تھا کہ ٹائم بہت زیادہ تھا اس لئے کراش رگر ہوتے رہتے تھے کتنے صاف دل کے ہے میرے مہمان آج بس سچ سچ باتیں کر بھئی اب اس میں کیا چھپانا یہ وہی بات نہیں ہے نا مطلب یہ وہی بات ہے کہ ہاں مجھے بس کہہ لے کہ یہ چیز مجھے اچھی لگے یہ بندی مجھے اچھی لگی ہے ہم میری دڑی بنا رہے ہیں وکار کیا کر رہے ہو نہیں میں اور نہیں بنا سکتا ہوں اس کی دڑ تو بنا دے جسامت تو بنا دے بچاری کی اس میں دیکھو بیلٹ پہ پینا دیے جیز بھی پینا دیے شڑ بھی پینا دیے اور یہ مسکولر ہاتھ بھی بنا دیے فیس ابھی نہیں بنای آپ کی اگر میں نے دڑ بنایا نا تو ان کو پولی ہو جائے گا لیکارا دے میں دروپس لے کر آتی اسمان صاحب میں کچھ نہیں کہہ سکتی بیٹے ہوئے ہیں نا اپنے بارے میں جو باتے کہہ رہے ہیں کہتا ہے ہم کہتا ہے اگر میں نے نیچے کا دڑ نہ بنایا اچھا کیا کہہ رہی اڑا اڑا جا رہے ہیں ہوا میں آئی عمر کیا کیا عمر میرس اتشارہوں میں باتے کر رہے ہیں آج 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 rezgeht آج 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 Earlier رات سنو مجھگان اوئے شوز بھی بنا دیے واو یار کیا مزا آ رہے ہیں شکل ہی تک نہیں بنی شکل نہیں بنی وہ شکل اٹھا کے ادھر لگا لے اچھا یہ بتاؤ کالج اور یونیورسٹی لائف میں کبھی کسی کو تنگ کی ہے کبھی کسی کے ساتھ کوئی شرارت کی جس سے آپ اپنے تیچر حضرات سے بڑی سخت قسم کے بیستی میں دیو ایک بار نیا بیچ آیا تھا تو ہم لوگ تھے تو ہم ان کی کلاس میں گھج گئے تھے اور میں تیچر بن گیا تھا تو اس کے بعد پانچ منٹ کلاس میں پھر وہ ایک کلاس میں لڑکا ہوتا ہے نا جو کہ فوراں بھاگ کے جاتے اور اوپر جا کے اچھو ڈی کو بتا دیتے ہیں تو وہ لڑکا بھاگ گیا میں نے وہ بتاتے نہیں یہ کیوں بھاگ گیا در کے بھاگ گیا ہوگا تھوڑی دیر بعد وہ ڈیریکٹر صاحب نیچے آگئے اور پھر اس کے بعد جو کچھ کلاس میں ہمارے ساتھ ہوا مجھے لگ رہا تھا ہم ان کے جونئر ہیں ویسے کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ آپ کسی اور کے لیے جو ہے تو تیاری کر کے گئے ہوتے ہیں اور وہی سب کچھ آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں کتنے شرمندگی ہوتی ہیں نا بہت ہوتی ہیں لیکن یونیورسٹی میں اگر آپ شرمندہ ہوتے ہیں تو آپ پھر یونیورسٹی کے سٹوڈنٹ نہیں ہیں اور اس کا ماحول بھی تو مطلب گر جیسا ہو جاتا ہے گر کے وہ زیادہ تر ٹائم میں آپ کے تقریباً دوری دوستوں کے ساتھ اور ایجوکیشن میں بیزر پھر اس لڑکے کو ہم نے پھر بہت تنگ کیا تھا جس میں شکایت لگائی تھی پھر بیچارہ بس یہ چیزیں اچھے لگتی ہیں میموریز میں یہ چیزیں پھر ریکال ہوتی ہیں یہ کیا تھا وہ کیا تھا اور آپ کے ساتھ کیسے نہیں پولینگ کی تھی جب آپ گئے تھے جب آپ جونیور تھے کیس ٹائپ کی ہوئی تھی وہ ونک وغیرہ ڈال کے یا کچھ کڑوے ٹائپ کی چیزیں کلانا کلانا ہمارے یونیورسٹی میں ایک جگہ ہے راؤن ٹیبلز اس کو کہتے ہیں وہاں پہ زیادر سٹوڈنٹ سے کٹھتے ہوتے ہیں ٹا ہمہ تو انہوں نے مجھے وہ ٹیبل پہ کھڑا کر دیا تھا اور وہ جی بجی میوزک لگا کے ہم ڈانس کر رہے تھے تو بس یہ ہی تھا ای لفتہ چیزیں میں نے کیوں مس کیا ہے اسمان کا چہرہ تو دیکھنے والا ہے یہاں پھر بیچیانا ہے پھر بیچیانا ہے شکریہ میں نہیں ہوتا میں ان کے ہاتھوں سے پتھ نہیں کیا بلا لگتی چلیہ ایسا ہے کہ ہم نے کہا مراقل نہیں بھی ہے ہم نے آئے نہیں کہ صورت بھی ہے کہ ہم صورت بیٹھائیں گے ہم نے کہا ملک اسی بھی چھ بریک کے بعد بات اسے ان کے لئے دیکھیں گے کہ انہوں نے کیا بنایا ہے وہ بھی دکھائیں گے اور ان سے بات چیتے کریں گے آپ کی ٹیلی فون کال کال ہے آپ لوگ سوئے ہیں آپ لوگ شو میں ہماریں کسی تکیر فون کرنا بولیں گے بھی اسی بھی لیں گے لیکن اسے پہلے لیں چھوٹا سا بریک موسیقی 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 اچھا یہ والا نہیں اپر والا اچھا یہاں اچھا یہاں تلے کے لکھاو ہے نیچھے کیا لکھاو ہے اس کیوں پر ای لب مائے تو وہ کہہرے ہاں میں اپنے بالوں سے محبت کرتا ہوں کیار ہے مجھے محبت ہے اس سے اچھا ابھی ہے مجھگان اس کے ساتھ پکڑو تو وہ تھوڑا سا ہے نی 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 اس کیوں پر ہی رکھو اچھا ماما جی زوم کرے ذرا دکھا دے جی مجھگان نے اسمان عمین صاحب کو مجھے قتل نہ کر دیں اس کے لئے لیکن یہ لیں جی لیکن آپ ذری ان کی شوز پہ بجائے ذرا ماما جی وہ میں نے ہٹا دیا وہ چھوٹے لگ رہے ہیں نہ کریں شوز اٹھا دیاں وہ چھوٹے لگ رہے ہیں اچھا بڑا عالا قسم کا بیلٹ پہنائے جی چشمے بھی پہنائے جی جو وہ گلاسز یوز کرتے ہیں نظر کے لئے اور بازو بھی بنائے ہیں سوہ دیوینر ہے چل آپ کو فیسلا کریں وکار؟ وکار؟ بہت ہاو؟ ہاو؟ یہ ہے یہ ہے مجھگان میں نہیں مانتی نہیں وہ یہ ہے وہ ساتھ ہے وہ ساتھ ہے وہ مجھگان وہ ساتھ ہے وہ ساتھ ہے وہ اس کو بابا جی بنائے بے ہچ پہ لے جا رہے ہیں دیکھے دیکھے دیکھائیں دیکھیں آپ پہنائے ہوئی ہیں میں نے اس کا نیک مرژن بنائے مجھے پہنچ میں چاہیے ایک بہت کے میں ان کا خیر خواہ ہوں اس مل آف کا نیک مرژن یہ ہے مجھگان اگر گر اس کی ساتھ ہے اس کی ساتھ ہے کون ساتھ ہے اگر یہ آپ پہ لائے دیکھیں آب دیکھیں نیک مرژن دیکھیں ہاں ویورہ آپ جب بھی کول کریں گے تو بہتا دینا میرے حساب سے اور اسمان امین کے حساب سے ہماری ٹیم کے حساب سے تو شیز وینر جی آپ وینر ہیں مجھگان آپ ہماری وینر کٹیگری میں آتی ہو لیکن ابھی یہ ہماری ویورز پیسلا کریں گے کہ ہو اس دے وینر ٹھیک ہے آپ لوگوں کو انتظار کرنا پڑے گا اور بڑے اچھے ہینسوم قسم کے بابا جی لگ رہے کہ ہم موچے ہیں اچھا ادھر انہوں نے کہا ہے وکار نے کہا کہ میں نے کہا ان کے لپس کو تھوڑا سا مسلہ ہے کہتے ہیں انہوں نے سرجری کرائی ہے تو بابا جی جہاز گر گئے تھے تو آپ نے سرجری کرائی تھی آج میرا دل خوش ہو رہے عموما آپ لوگ کو پتہ ہے یہ میرے ساتھ یہ سارا سین ہوتا ہے میرے اس طرح کی جو عجیب و غریب قسم کے سکیچ یہ بنا رہو ہوتے لوگوں سے تو اس میں تھی رہی ہے کہ میرا مو دنگا چھپ پڑ جاتا ہے بیش بیش میں گیمز بھی ہوتی رہے گی بیش بیش میں باتچیت بھی ہوتی رہے گی اچھا کیسا لگ آپ لوگوں کو بچپن کے زمانے میں لے جاکے بہت مزا آیا مزا آیا ریکال ہوئی اپنی بہت مرہا تھا ایک تائم تھا ہم سارے فرنڈز بلکے پاس پینٹنگ کرتے تھے اور ڈرائنگ کرتے تھے ہمارا تو کوئی اور کام ہی نہیں تھا اگر میرا بھی وہ ٹائم کبھی ہوتا تو آج میں اچھی بناتا ہاں تو یہ وہ آپ کی توجہ در نہیں تھی بچپن سے جو ہے تو بزنس مائنڈ سوچتا آپ کا آپ کا تھا کہ ہاں بھئی میں نے ڈالرز کمانے ہیں سو وہ ڈالرز کمانے والی چیزوں کمانے میں پھر یہ چیزیں رہ جاتی ہیں اچھا آپ کی جو بلوگنگ پہ آ جاتے ہیں سب سے مزیدار کونسی ہے جو آپ کو خود بہت اچھے ویسے عمومن تو اگر یہ سوال کیسے پوچھو کہتے ہیں یار مجھے سارے جیسے بچوں جیسے ایک مثال لوگ دیتے ہیں لیکن ایک آتھ ہوتا ہے کہ کس ٹائپ کی بلوگنگ پسند ہے آپ کا پسندیدہ کونس ہے اپنے بلوگ میں سے اپنا ایک چوز کر کے بتاؤ میرے تو دو تین ہے مجھے بہت زیادہ پسند ہے اس کے ساتھ میری کافی سنٹیمنٹل اٹیچمنٹس ہے اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر آپ اگر میری اس میں سکرول ڈاون کریں کچھ اسنا کی پکچرز ہیں آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھے دکھائیں گی کیونکہ کچھ یدگار سین ہے یہ بتانا چاہ رہے ہوں گی دکھانا چاہ رہے ہوں گی آپ کے ساتھ بھی شیئر کر لی بیورس یہ اچھا ہوتے ہیں آج کل تو انسٹا پہ اتنا کچھ بندے کو ریکال ہو رہا ہوتے ہیں ایون سنیپ چیٹ پہ آپ کو ایک سال بیوری چیز ہوتے ہیں بہت ریسنٹلی بہت ریسنٹلی ابھی آمی جی زوم آپ کا کام ہے تنٹٹے یہ یوسف بشیر قریشی ہے اور یہ ایک فلسفی ہے ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں کرتا ہے ان کا ایک برانڈ بھی ہے بلکھر تو جو میں آپ پہ بہتھی بھی تھی اور ناشتہ کر رہی تھی اور میں بہت کافی دیر سے اپنی دوستا کیا مجھے اس کا تصویر لینی ہے مجھے اس کا تصویر لینی ہے وہ ایتنگ مجھ پہ سمجھ گیا تھا مجھے اس کا تصویر دکھا رہی کہ یہ دیکھو یہ وہ بند ہے تو خیر میں گئی میں اٹھکے میں نے ان سے تصویر لی ہے لیکن وہ ایتنگ سا تھوڑا بیزی تھے پھر وہ اٹھکے آئے ہیں انہوں نے جو ہے مہناشتہ کر رہی تھی اپنا تو مجھے کہتے ہیں دوستوں میں رکھا کہ اب تصویر لو تو یہ ویری سویٹ اور میں اتنی خوش تھی وہ مطلب ان کے کچھ فلسفے ہیں کچھ شاعری ہے ان کے بات کرنے کا اس طرح طریقہ ہے کہ وہ آپ کو کیاپٹیویٹ کر لیتے ہیں بہت مزید کی تو اس وقت ان کی ساری باتیں میرے دماغ میں مجھے رہی تھی مطلب آپ جس بندے کے بارے میں پڑھ رہے ہوتے ہو دیکھ رہے ہوتے ہو اور وہ ایکشوال میں بھی آپ کسی حالت میں مل جاتے ہیں بندے کی تو وہ میں ان کو دیکھ رہی تھی اب وہ ان کو میں تصویر لیتا ہے میں بالکل ایسے ایسے گا رہی تھی نا شیور کر رہی تھی بلکل 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 ایمجینیشن ایمجینیشن لیکن گلہ نہیں لگ سکی اور کچھ نہیں لیکن یہ کہ تو سویل نہیں لی واؤ زبردازی لیکن یہ چوٹی چوٹی ویشیز ہوتی ہے خواہشات ہوتی ہے جو پوری ہو جاتی ہے تو بندے کا بہت خوش ہے بلکل یہ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی لائیف کے تھوڑا سا نارمل سے ایک سٹارڈری بنا دیتا ہے اوکی جی امام آپ کے طرح بیسٹ ڈے کامیابی والا دن خوشی والا دن ایسے تو عمومن اللہ کا شکر الحمدللہ ہر ایک دن ہوتے لیکن یہ کار دن ہوتے جو وہ آپ کو بس جھڑ جاتے ہیں آپ کی فیلنگز کے ساتھ اگر دیکھیں جیسے انہوں نے کہا کہ منٹور سے ملنا ایک بہت اچھا موقع ہوتا ہے میرے ہر زندگی کے ہر پہلو کے لیے ایک الگ منٹور ہے اگر آپ کہتے ہیں کہ بزنس میں تو اس کے لیے میرا ایک الگ منٹور ہے اسی طرح میرا سوشل لائف کے لیے ایک الگ منٹور ہے تو آپ کو سیگمنٹ بنا دینے چاہیے لائف کو اور پھر ان سیگمنٹ میں دیکھنا چاہیے کہ کون سے دن آپ کی زندگی کا بہترین دن ہے تو اگر میں سوشل لائف میں بات کروں تو آئی تنگ ابھی وہ دن آیا نہیں ہے اور مجھگان سمجھ گئی ہو بچے نے تو بڑے کوڈ ورڈ میں بات کر دی دی میرا یہ دن گزر گیا اس بچارے نے تو بس ساف مو سے کہنے والی بات ہے لیکن اس نے کوڈ ورڈ میں بات کر دی بلکل ای بڑے شش ای بڑے پیرنٹ دیکھ رہے ہوئی ہے آنٹی پلیز دیکھ رہے ہوئی ہے دیو سمتھنگ فور ہن ہن ہے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے جی میری منگنی ہوئی ہوئی ہے ماشا اللہ ماشا اللہ ہی لو ایکسکیوز میں پانچ چی مہینے میں بات بھی تے ہی تا لڑکا چلے اب ہو بھی جائے گی ابھی ماں باپ کو پتہ چل گیا کہ بھئی نہیں ابھی بججے ای باپ کو لڑکی بھی دیکھ رہی ہو یا ڈیفینیٹی دیکھ رہی ہوگی بہن تو ارینج ہے کہ اینی لب ایدھر پیرنٹ دیکھ رہے ہیں اچھا آشان کے لڑکے اور لڑکی ہے ایتری چالا کے اپنا چکر بیچ میں چلا دیتے ہیں ماں باپ کے سامنے اچھا کہا کون سے لڑکی ہے اور اس کو پہلے سے بتایا ہوگا کہ گھر والی آئیں گے اچھا گھر والوں کو کہنا کہ رازی ہے لڑکی بھی کہے اچھا چلے جنسے اپنے لوگ یہ تو ماں باپ اکرام کرنا چاہل ہے لڑک کو ارینج بنا لیتے ہیں اور یہ بڑے بڑے گرو والی بات ہے ای تنگ کہ یہ کرنا لڑکوں کے لیے تھوڑا ہوتا ہے لڑکیوں کے لیے تھوڑا تھا اگر یہ دھبا پڑھ جانا کہ لڑکی ہے تو وہ لوگ بہت نیگٹیبی اس بات کو لیتے ہیں ای دون نو کیوں ہاں یہی بات ہے کہ شادی تو ایسی بھی کریں گے ارینج کرو لڑک کرو شادی تو ہوگی ہے کر لی تو ہے نا اچھا نہیں اپنی پسند سے بنا کریں ہمیں یہ ورڈ یوزی نہیں کرنا چاہیے یہ ارینج میریج کا اگر دو لوگوں کے درمیان پیار ہے تو اس کو بس لف میریج کہتے ہیں وہ جس طرح مردی ہو جائے میہ بی بی رازی تو کیا کر گیا کازی کیا عارف کازی صاحب کی بات کر رہے نہیں نہیں میں کازی کازی کی بات کر رہی اچھا میں نے کہا شاید ہمارے وہ ڈائریکٹر پروگرام جو ہے کازی صاحب کی بات کر رہے ان کا نام ہی ایسے کہ وہ ہر جگہ پر جیسے مینا میرا نام مینا ہے تو ہر پشٹو کی اور اس گیم میں میں نے آپ لوگ کے لئے کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے سنتینس لکھے ہوئے جملی لکھے ہوئے اور اگر پھر بھی نہیں کروئے تو اس کو کوئی غلط ورجن نا نکال دینا پھر بھی اگر میند میں آوے جائے تو اس نے مد بول دے رہتی کیونکہ کچھ عجیب و غریب آپ کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو آپ کے فون ہمیں چاہیے ہوگا اگر آپ کا فون ریڈی ہے ہمارے ہیڈ فون کے ساتھ دوستی کرنے کے لئے تو نہیں تو پھر ہم آپ سے ایک دوسرا گیل کرائیں گے میرش گان کیا کہیں گے آپ میں ہیڈ فون کو دینڈ پر کر لیتی ہوں کہ آپ کا فون اس موڈ میں ہے کہ ہمارے ساتھ وہ گیم کھیلے جی کیونکہ میوزک میرے فون کا مسئلہ ہی ہے کہ اس میں جھے تو وہ تھوڑے مہنگا فون ہے اس میں یہ لوکل ہیڈ فون کام نہیں کرتے اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں آپ کے ساتھ ہوڑی باتشید کریں جب تک وہ فون کو سیٹ کر رہی ہوتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہو کہ اگر کوئی لڑکا چلو اس نے ڈگری بھی لے لیے اور وہ کوئی اور اس کو جاوب بھی نہیں مل اور اس کے پاس جو ہے تو ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ یا کوئی ایسی کوئی ایکیڈمی یا ایسی مطلب تو آؤٹ دے نیٹ وہ سیکھے گا ایس سارا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں وہ پروپر کراسے ہیں میں ایک ایڈمی کا نام لے سکتا ہوں جی جی آپ دے رہے میں ایک ایڈمی کے ساتھ آپ کام کرتا ہوں اس کا نام ہے بیونڈ فیچر ٹیکنالوجیز بی ایف ٹیکنالوجیز اور ہم لوگ ابھی پشاور میں اور اسلام آباد میں آپ رہے ہیں تو ہم لوگ ٹو ٹو ٹری منتھ میں ایک لڑکے کو اتنا کیپیبل بنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ایک منت میں تھاؤزنڈ ڈالر سکھ ایزیلی ارن کر سکتا ہے یہ نئے بندے کیلئے یہ نئے بندے کیلئے واو زبردست تو پھر وہ اس کی اپنی مرضی ہوتی ہے student کی کہ وہ کون سی مارکٹ میں ٹیپ کرنا چاہتا ہے اچھا چوئیس اس کو دے پہ اس کو چوئیس ٹریننگ کتنی منتھ کی یا ویک کی ہوتی ہوگی ٹری منتھ کی ٹری منتھ کی اور اس کی فی بھی ہوتی ہوگی لیکن وہ اتنی میری مرضی ہوتی ہے کہ ایک سٹوڈنٹ جو کالیج دائف میں ہے اگر وہ جتنی وہ فیز کالیج میں دے رہے اس کی 10% بھی کر لے تو وہ ہمارا ہو جائے گا کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس کے لئے بیچارے وقت پڑھائی کا وہ برڈن ہوتے ہیں اس کے اوپر پر اگدم سے اگر آپ کسی جگہ پر ٹریننگ لے رہے ہوتے ہیں تو اس کی فیز اس کے لئے ارنج کرنا عمومن بہت سارے لڑکوں کے لئے نہیں ہوتا ہوگا لیکن کچھ لڑکوں کے لئے مشکر ہوتا ہوگا ہم لوگوں نے جس طرح کی پلاننگ کی ہے ہم نے اپنی مارکٹ کو دیکھ کے کیا اور کسی بھی سٹوڈنٹ کو یہ زیادہ نہیں لگے گی اوکے سو میشگان you are ready کوئی چھوٹنگ نہیں کرنی اوکے میں گانا لگا لوں فل والیوم کے ساتھ اوکے بے بے سپسند ہے ٹھیکیا اچھا جی آپ کا آواز آری ہے میوزک کی وقار سنو میوزک آواز آری ہے ابھی سٹارٹ ہوا ہے شکر میں نے پوچھا نہیں ہے لڑکی میرے ساتھ ڈراما کر رہی مجھے کہتے ہیں میوزک شورے شورے نہیں اچھا نہیں ہے مجھے سکین نظر آری ہے میں بتا رہی ہے اچھا ہاں تو بس یہ خیال لگے کہ بیمانی نہ کر سکے میرے ساتھ کیونکہ پر بیمانی ہوگی تو پر ٹائی ٹائی فیش والا سین ہو جائے گا اچھا میشگان آپ تو یہ بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ لیکن یہ بتاؤ کہ ہو گی میشگان ہی لڑکی مجھے سن رہی ہے آواز آری ہے گرڈ ہے اب آجو زرہ چلو چلتے ہیں کچھ کھانے آرہی اس نے سن لیا نہیں سننا چلو چلتے ہیں کچھ کھانے پھر سے مولو چلو چلتے ہیں کچھ کھانے چلو چلتے ہیں کچھ کھانے موسک کھلا ہے نا لاوڈ ہے نا تو کیسے مجھے کہی رہا مجھے لکھ سے کس امجھ آتی ہے آواز آبی مجھے لکھ سن رکھ سمجھ آتی ہے چاچا چاچی کے ساتھ چنے کھا رہا تھا وہ تو میری اشارے کر دیا نا تو آپ سمجھ گئی تھی اب بتاؤ چاچا چاچی کے ساتھ نہیں بہت تیز ہے نہیں میوزک ہے نہیں اتنی سلو میوزک میں یہ کیا 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 کرے گے میرے چاچا چاچی والا سین سارا خراب کر دیا ویور بریک لے بریک میں میں زرین کی میوزک کو سیٹ کرتی ہوں پھر واپس آتے نہیں بیمار چھیٹنگ کر رہی تھی میرے ساتھ جیو بریک میں بہت ہوں گی میوزک سوڈ سسٹم میں سہی کروں گی جیو بریک میں مجھگان جو ہے تو وہ ہیڈ فون لگا کی میوزک کو انجھوئی کر رہی ہیں اور میرے کسی بات کو سمجھ نہیں پا رہی ہے شکر ہے تو لیکس سٹارت جی چاچا چاچی کے ساتھ چنے کھا رہا تھا چاچا چاچی کے ساتھ چنے کھا رہا تھا چاچا چاچی کے ساتھ چٹین کھا رہا تھا نہیں نہیں نزدیک نزدیک کو چاچا چاچی کے ساتھ چنیں کھا رہا تھا چاچا چاچی کے ساتھ چٹنی کھا رہا تھا نہیں چٹنی نہیں ہے چٹنی نہیں ہے نہیں چٹنی نہیں اس کے نزدیک نزدیک کو چنیں کھا رہا تھا نزدیک ہو بالکل ہی نزدیک ہو چٹنی کو چھوڑ دو چنیں بول دو چاچا چاچی کے ساتھ چینی کھا رہا تھا چینی کا کیا کام؟ اتنی مہنگی ہو گئی چلے کھا رہا تھا وہ بھی وہ بلیک والی بلیک والی کیا کھا رہا تھا؟ باکار بھی یہ میوزک چیک کرو سیدھے سیدھے جواب دے رہی ہے اوکے چینج کر جیتے ہیں چینج دوسرا سیکنڈ سیکنڈ بتاؤں ہاں 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 میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے جی ابھی سفر کرو چور چوری بازار میں چوری کر رہا تھا چوروں کی بازار میں چور چور چوری بازار میں چوری کر رہا تھا چور تھوڑی بازار میں چوری کرتا ہے نزدیک ہو لیکن تھوڑا نہیں تھا زیادہ چوری کر رہا تھا چور چوری بازار میں چوری کر رہا تھا چور چوری بازار میں چوری کر رہا تھا ہاہ ، کیا بات ہے مت کن کرو chenی لڑکی چینی مارکیٹ میں رو رہی تھی چینی لڑکی چینی مارکیٹ میں رو رہی تھی چڑھی بازار میں اوڑا ہا تھا چینی لڑکی چینی بازار میں رو رہی تھی چڑی چڑیاں بازار نہیں چڑیوں کا بازار کھدر ہے مجھے بتاؤ چینی لڑکی چینی بازار میں مارکیٹ میں رو رہی تھی چڑی چڑی بازار میں اڑ رہی تھی چڑیاں سے باہر آئی نہیں رہی ہے اس کو پردنے شرن دے پالنے کے بڑے شوک ہے چینی 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 پینی پینی چینی لڑکی چینی مارکیٹ میں رو رہی تھی ایک کچھ سویے بازار میں اڑ رہی تھی اوکی لاسٹ وان ویورز آپ لوگ دیکھیں زیرا میرے مہمان کو مچھر مچھر دانی می بھی تھی پیر سے باتاؤں مچھر مچھر دانی می بھی تھی مچھر مچھر دانی می بھی تھی مچھر مچھر دانی می بھی ایسا تمہیں بچے کو بھی سمجھو تو وہ بول دیں گے ویل دن گوڑ ہے سمجھ گئی ہو اوکی جی لاسٹ وان چار پائے کی نیچے چب کیلی چار پائے کی نیچے چپ کیلی چار پائے کی نیچے چپ کیلی مان گئے مان گئے تھالیا بجاؤ اس کے لیے بیری گوڑ چینج کری جی بہت اچھے میوزک جتنا لاؤڈ ہو اتنا مزا آئے گا بیس تھوڑا سا ہیوی رکھے کہ ان کو میری آواز نا پہنچے اب لیکس سی کی جو ان کے مائن میں آتے ہیں لفظ کی مطالق وہ کیا ہوگا تائم بھی میرے ساتھ تھوڑا سا باگتا جا رہے باگتا جا رہے اور ہم نے کچھ سرپرائزنگ اچھے جی ریڈی ہو کسی محضوب چکل بنا کے ریڈی ہو پکیر ہو اچھے پکیر رہی ہو